نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقضتم من لسانی یفقہ قولی سورت النجم مکی سورت ہے تین رکوات ہیں اور بسٹھ آیات ہیں یہ پہلی سورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا یعنی جھکا نہیں بلکہ ہاتھ اوپر کر کے اس پر کر لیا بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ کفر پر مارا گیا بعض روایات میں اس شخص کا نام عطبہ بن ربیہ بھی بتایا گیا ہے اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے اس صورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا اب بظاہر دیکھنے میں دو روایات ایک دوسرے سے متضاد نظر آتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت فرض نہیں اگر کبھی نہ بھی کیا جائے تو گناہ کی بات نہیں کرنا پسندیدہ ہے باعث عجر و ثواب ہے یہی سب سے پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی اور آپ نے سجدہ تلاوت کیا ترتیب کے اعتبار سے تو صورت العراف میں سجدہ سب سے پہلے آتا ہے لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے صورت النجم میں آیت سجدہ آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَنَّجْمِ قسم ہے تارے کی وَاو یہاں قسم کے معنوں میں ہے اور النجم سے مراد ستارہ ہے اسم جنس کے معنوں میں یعنی واحد یا جمع ایک یا بہت سے وَنَّجْمِ قسم ہے تاروں کی یا تارے کی کسی خاص ستارے کی طرف یا کسی خاص مجموعے کی طرف اشارہ نہیں بلکہ اس سے مراد ستارے ہی ہیں جیسے کہ صورت الرحمن میں آتا ہے وَنَّجْمُ وَشَّجَ رُوِيَسْ جُدَان تارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں تو جس طرح وہاں نجم کا معنہ ہے اسی طرح یہاں بھی نجم کا معنہ ستارے ہیں ستارے عام طور پر رہنمائی کا کام دیتے ہیں جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَبِنَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ کہ ستاروں سے وہ رہ پاتے ہیں اب یہاں پر ستاروں کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے اور وہ کیا ہے؟ اِذَا ہوا جب وہ گر پڑے ہوا یا ہوی کا معنہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا اوپر سے نیچے ستارہ کب آتا ہے؟ نمبر ایک جب غروب ہوتا ہے اور نمبر دو جب وہ شہاب ساقب کی شکل میں جنات کے پیچھے لگایا جاتا ہے یا جنات کو ان سے مارا جاتا ہے وہ بھی ٹوٹ کے گرتے ہیں نو تو تارے کب ٹوٹ کے گرتے ہیں؟ کب غروب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو ستاروں کا غروب جو ہے یہ ایک علامتی لفظ ہے یعنی تارے ڈوب گئے یا تارے غروب ہو گئے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کائنات ایک منظم انداز سے چلائی جا رہی ہے انسان ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ستاروں کا طلوع ہونا آنا چمکنا اور پھر جانا غروب ہونا یہ سب کچھ ایک منظم انداز سے ہو رہا ہے ایک بے خطا نظام ہے جس میں کوئی غلطی نہیں کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی نہیں بہت ترتیب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا اس کے پیچھے کسی بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی ہستی کا ہاتھ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے اور ستاروں کی اپنی منزلیں بھی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں سے جی چاہے ستارے طلوع ہو جائیں اور جہاں جی چاہے ڈوب جائیں ایک مخصوص زاویے سے اُبھرتے ہیں اپنے اپنے خاص مقام پر ہی غروب ہوتے ہیں اپنی ساری مسافت ایک خاص رفتار کے ساتھ اور باقائدگی کے ساتھ تیہ کرتے ہیں اور عمر بھر بھٹکنے سے محفوظ ہیں آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ستارہ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کھڑا ہو اسی وجہ سے تو لوگ ان سے ہدایت پا سکتے ہیں وہ کبھی ادھر تلو ہو کبھی ادھر تلو ہو کبھی وہاں کھڑا ہو کبھی وہاں کھڑا ہو تو رہنمائی کہاں سے ملے گی تو ستارہ اپنا وقت نہیں بھولتے تلو ہونے کا غروب ہونے کا اپنا مدار اپنا راستہ اپنی منزل اپنا کام انتہائی ترتیب کے ساتھ منظم انداز سے کرتے ہیں یہ بات کیا سکھاتی ہے ہم کو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے اور تاروں کی قسم کیوں کھائی گئی کس بات پر اس بات پر تمہارا ساتھی تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے یعنی جس طرح ایک ستارہ نہ بھٹکتا ہے نہ بہکتا ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم افق پر ایک روشن ستارے کی طرح نمودار ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہیں لوگوں کو راہ دکھانے کے کام پر متعین کیے گئے ہیں اور اسی رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جس رب نے ستاروں کے طلوع اور غروب کا نظام سٹ کیا ہے یا مقرر کیا ہے ماد اللہ صاحبکم یہاں پر لفظ صاحب استعمال ہوا ہے صاحب ساتھی کے معنوں میں دوست کے معنوں میں ساتھ رہنے والوں کے معنے میں کہ اے قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہیں ساتھی ہیں پاس رہنے والے ہیں ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں چالیس سال تک تمہارے اندر انہوں نے زندگی بسر کی ہے ان کی چالیس سالہ زندگی کے معمولات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں ان کا اخلاق اور کردار جانا پہچانا ہے انہیں کبھی کوئی جنون لاہق نہیں ہوا یہ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوئے نبویت سے پہلے کی زندگی میں بھی کبھی نہیں بھٹکے کوئی غلط کام نہیں کیا کسی اخلاقی خرابی کا شکار نہیں ہوئے کیا اس بات سے تمہیں کوئی سبق نہیں ملتا کہ جو کچھ اب یہ تم کو بتا رہے ہیں وہ بالکل درست اور حق پر مبنی ہے ما دللا دلالت سے ہے راہ حق سے انحرام جو جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے ہو یعنی جب آپ لاعلم تھے نبوت کی تعلیمات سے تب بھی آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت سے پہلے دو موقعوں پر میں نے رات کے وقت ایسی مجلس کا ارادہ کیا جہاں راگ رنگ ہو رہا تھا لیکن راستے میں ہی اس طرح سو گیا کہ سورج کی دھوپ نے مجھ کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی آپ کی حفاظت اس طرح کی کہ عام اہل مکہ جن چیزوں میں مشغول تھے مبتلا تھے آپ کو ان سے بچایا گیا وَمَا غَوَا غَوَا غَوَایت اس کجی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کے بھٹکنے سے محفوظ رکھا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی غلط اور برے کام میں دلچسپی نہیں لی بلکہ اس کے برعکس تاریخ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے حلف الفضول کے نام سے جو ماہدہ دور جاہلیت میں ہوا یا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کے نصب کرنے کے موقع پر جو آپ کا کردار سامنے آیا یہ سب کیا بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی خیر اور بھلائی کے کاموں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور کسی بھی قسم کے بھٹکنے یا گمراہی کے کاموں سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ تھی اور چالیس سالہ جوانی بہت بیداغ تھی پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عورت سے شادی کی اور پھر اس کے بعد آستہ آستہ آپ کی توجہ تنہائی کی طرف ہو گئی عبادت کی طرف دینِ حنیف پر تھے کبھی شرک نہیں کیا معاشرتی خرابیوں میں سے کسی خرابی میں آپ مبتلا نہیں ہوئے کبھی شراب کے قریب نہیں گئے فرمایا اے اہلِ مکہ تم اپنے ساتھی کے کردار کو پہچانو آپ کا بیداغ ماضی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے تو کبھی پہلے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا کہا یہ کہ نبوت کے بعد آپ جھوٹ بولیں اور لوگوں کو بھٹکائیں اور غلط راستے کی طرف لے جائیں مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اور آپ خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے یعنی نبوت کے ملنے کے بعد کبھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی دین کے نام پر جو آپ کی اپنی مرضی پر ہو یا اپنی خواہش پر مبنی ہو یعنی نہ آپ نبوت سے پہلے بھٹکے اور نہ ہی اب نبوت کے بعد کبھی آپ نے کوئی غلط بیانی کی اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا نہیں وہ مگر ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے یعنی وہ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں بہک کیسے سکتے ہیں وہ تو وحیِ الٰہی کے بغیر لب نہیں کھولتے مزاہ اور خوش طبی کے موقعوں پر بھی آپ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی حالت غضب میں غصے کی حالت میں اس وقت بھی آپ کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی بات خلاف واقع نہیں نکلتی بہت سے لوگ جو عام حالات میں بہت اچھے ہوتے ہیں غصے کے موقع پر اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں یا خوشی کے موقع پر آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں لیکن دیکھو اپنے ساتھی کو کہ اس کے مزاج میں کیسا اعتدال ہے کتنا خوبصورت کردار ہے کہ خوشی ہو یا غم کسی سے راضی ہو یا ناراض کبھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کی خواہش نفس پر مبنی ہو وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا جو بھی آپ کہتے ہیں وحیِ الٰہی کی روشنی میں کہتے ہیں اب جو بھی تعلیمات لوگوں کو دے رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا اسے تعلیم دی ہے سکھایا ہے زبردست قوت والے نے شدید الْقُوَا ذُو مِرْرَتٍ جو بڑا زور آور ہے فَسْتَوَا پھر پورا نظر آیا سیدھا کھڑا ہو گیا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى اور وہ بالائی افق پر تھا ثُمَّ دَنَا پھر قریب آیا فَتَدَلَّا پس اتر آیا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ تو تھا وہ بقدر دو کمان کے او ادنا یا قریب تر فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کرنی تھی اب ان آیات میں آپ کو وحی کے ملنے کی کیفیت یا طریقہ کار کی بات کی گئی ہے کہ اللہ سبحانو تعالی آپ کی طرف کس طرح وحی کرتے ہیں کیا طریقہ یا ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے وہ طریقہ اور ذریعہ جبریلِ امین ہیں یہاں پر کچھ صفات جبریل علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں علمہ تعلیم دی ہے اس کو کس نے شدید القوا شدید قوت والے نے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالی کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے لیکن جو بات راجح معلوم ہوتی ہے اور ان صفات کو پڑھ کر جو تصویر ذہن میں آتی ہے وہ جبریل علیہ السلام ہی کی آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام شدید القوا ہے قوا قوت کی جمع ہے یعنی آپ بہت قوی آزا رکھتے تھے آلہ صفات اور صلاحیتوں سے بھرپور تھے آپ کی ہر صلاحیت بہت محکم اور مضبوط تھی اور اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ کوئی اور شیطان یا جن یا کوئی اور روح آپ کے اس کام میں خلل اندازی کرے یعنی وہی الہی کے دنیا تک لانے کے کام میں یا آپ کو راستے میں مروب کر دے یا متاثر کر دے یا آپ سے کسی خیانت کا کوئی ارتکاب کسی کمزوری کی بنا پر ہو جائے ہرگز نہیں شدید القوا تھے جیسا کہ سورة التکویر میں بھی جبریل امین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّتٍ ذِي قُوَّتٍ کہ بے شک وہ رسول کریم کا قول ہے قوت والا ہے عِندَذِ الْعَرْشِ مَكِين عَرْش والے کے ہاں مقام والا ہے رتبے والا ہے تو شدید القوا جبریل امین ہے جو ذو قوتن ہے دوسری جگہ مُتَعِن سَمَّ امین مُتَعِن ان کی اطاعت کی جاتی ہے سمَّ امین مزید برآن وہ نہایت امین ہے تو جبریل امین کی یہ صفات یہاں پر کیوں بیان کی گئی ہیں تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی تعلیم کی قدردانی بتائی جائے یا اس کی تصدیق کی جائے کہ کس طرح طریقے اور ذریعے اور واسطے سے آپ کو یہ سب کچھ ملا ہے یعنی آپ تک علم یا حق کے پہنچنے کا جو راستہ ہے یا ذریعہ ہے وہ بھی انتہائی مضبوط ہے پھر ذو مررتن ذو راور ہیں طاقتور ہیں ذو مررہ کا لفظ جو ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے اور ذہنی صلاحیت بھی ہوتی ہے اسی لئے اس کا معنی صاحب حکمت بھی کیا گیا ہے علاوہ عزی اس میں خوش شکل ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں ابن عباس اور قطادہ اس کو خوبصورت اور شاندار کے معنی میں لیتے ہیں ذو مررتن بہت شاندار وجیح پرسنالٹی کے مالک ہیں مجاہد حسن بسری اور صفیان سوری کہتے ہیں کہ اس کے معنی طاقتور کے ہیں بہرحال جبریل امین نہ صرف یہ کہ جسمانی طاقت والے ہیں شدید القوا مضبوط آزا کے مالک ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زبردست ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہیں وجیح ہیں خوش شکل ہیں زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں فستوہ پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے فا یہاں تفصیل کے لیے ہے یعنی پہلے وہ اپنی اصل صورت میں آئے اور پھر بلکل درست کھڑے ہو گئے کہا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى اور وہ والائی افق پر تھے یعنی وہی سکھانے کے بعد آسمان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے اور بلکل درست سیدھے اور پورے کے پورے نظر آ رہے تھے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریلِ امین کو اس طرح دیکھا کہ آپ کے چھے سو پر تھے یعنی ان کی جب اصل حالت میں دیکھا فَسْتَوَا بِلْكُلْ دُرُسْتْ قَامَت اب یہاں پر خاص طور پر اس جگہ کا ذکر ہے جہاں وہ کھڑے تھے اور وہ کیا ہے الْعُفُقِ الْعَالَى عَالَى اُفَقِ بُلَند اُفَقِ جیسے سورج نکلتا ہے اُفَق سے یا چودوی کا چاند تلو ہوتا ہے تو پورے کا پورا نظر آرہا ہوتا ہے اس کے دیکھنے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریلِ امین کو دیکھا تو وہ بلکل درست حالت میں تھے ان کو ان کی اصلی شکل پہ دیکھا اور اس دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا سورت التقویر میں اُفَقِ آلَى کو اُفَقِ مُبِين کہا گیا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِين تو ان دونوں آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی مرتبہ جبریلِ علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے یا آپ کو نظر آئے تو اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے اور اپنی اصل صورت میں تھے نمودار ہونے کے بعد ثُمَّ دَنَا پھر قریب آئے فَتَدَلَّا پھر اُتَرَائِ اَدْلَا دَلْوَا ڈول کے لٹکانے کے لئے استعمال ہوتا ہے پیچھے پڑ چکے آپ یعنی اب آپ ذرا امیجن کریں جبریلِ امین جسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے ہی اُفَقِ پہ طلوع ہوئے آپ نے جب دیکھا تو ان کو اصلی حالت میں پوری شکل میں دیکھا پھر وہ وہاں سے آستہ آستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ثُمَّدَنَا قریب آتے گئے فَتَدَلَّا پھر وہ اُتَرَائِ جھک آئے یہ جو تَدَلَّا کا لفظ ہے یہ لٹکنے کے معنوں میں ہوتا ہے مراد ہے جھک کر قریب ہونا مثلا ایک انسان کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس کی دو تین صورتیں ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ پاؤں چل کر کوئی کسی کے پاس جا کھڑاؤ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص زمین سے آ رہا اور اگر کوئی اوپر سے آ رہا ہو تو اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قریب آتے آتے یوں جھک گئے آپ پر یہ ہے تدلی کی کیفیت ٹھیک ہے جسے ڈول ڈالتے ہیں اس کے لئے ادلہ دلوح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ وہ آ رہے ہیں اور آ کر قریب آ گئے ہیں جیسے کوئی بہت مہربان استاد اپنے شاگرد کے پاس آ کر جھک کے اس کو دیکھتا ہے اس کے کان میں کوئی بات کرتا ہے یا اس کی کوئی کریکشن کرتا ہے مثلا جو لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی کوئی تیچر آئے اور آ کر جھک کر آپ سے بات کریں تو اس کیفیت کا نام تدلہ ٹھیک ہے فمدنا فتدلہ پھر قریب آئے اور جھک گئے اتر آئے اتنی زیادہ ڈسکرپشن کیوں گی جا رہی ہے آپ امیجن کر پا رہے ہیں جبریلی امین کو مضبوط قوت والے بہت سمجھدار اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذو مر رہتن اور پھر اس طرح نمودار ہونا پھر آستہ اس سے قریب آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنا بھی تو ہے نا اس میں اگر اچھا آنا کہیں سے دروازہ کھول کے اندر آ جاتے تو کیا ہوتا آپ کے اوپر ایک حیبت چھا جاتی کیونکہ پہلی دفعہ آپ ان کو دیکھ رہے تھے تو جس طرح سورش طلوع ہوتے روز دیکھتا ہے انسان تو ایک مانوس سی کیفیت ہوتی اسی طرح جبریلی امین افق پر نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز نمودار ہوئی ہے اور نمودار ہونے کے بعد پھر وہ آستہ آستہ قریب آ رہی ہے تو آستہ آستہ جو قریب آنے کا عمل ہے یا جو وقت ہے اس میں آپ اس آنے والے سے مانوس بھی ہو رہے ہیں اور پھر وہ آ کر انتہائی شفقت سے آپ پہ جھگ جاتا ہے استاد کا یہ جو پوسچر ہے شاگرد کے لیے اور یہ جو جھکنا ہے یا قریب آنا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے استاد کا شاگرد کو توجہ دینا یہ تعلیم کا ایک بہترین انداز بھی ہے عموماً آپ دیکھیں کہ بچوں کے جو سکولز ہوتے ہیں اس میں ٹیچر اسی طرح کا رول پلے کرتی ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ڈائس پہ کھڑے ہو رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں ٹیبل کے پاس بیٹھے ہیں وہ اور کیفیت ہے لیکن جتنی زیادہ بچپن میں بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی ہوتی ہے تو بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک ایک بچے کے پاس جا کے جھک کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سکھائے فم مدنا فتدلہ پھر وہ قریب آئے اتر آئے اچھا اس میں ایک لطیف پہلو اور بھی نکلتا ہے یہ جو شیعاتین فرشتوں کے پاس جا کر خبریں لیتے تھے یا آسمان پہ خبریں لیتے تھے ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا اللہ من خطف الخطف جا کے چیز یا خبر اچھکتے تھے جیسے کوئی چوری چوری جا کے کوئی چھینہ جبٹی کر کے لے آتا ہے یعنی تم آپ کو کاہن کہتے ہو کاہنوں کا انداز تو یہ ہے کہ جو انہیں خبریں لا کے دیتے ہیں جنات وہ خطف الخطفہ کرتے ہیں اور آپ کی شان دیکھئے کہ جبریل آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر قریب آ کر آپ کو سکھاتے ہیں تو یہ ایک پیغمبر اور ایک کاہن کا فرق بھی یہاں سے پتا چلتا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو خبر لینے یا معلومات لینے کا ذریعہ ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے اچھا کتنا قریب آئے فکان قاب قوسین تو تھے قابہ قابہ کہتے ہیں بقدر بمقدار یعنی اندازہ کر کے قابہ کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کو گول کھودنا جیسے گڑا نہیں کھودا جاتا اور اسی طرح کمان کی لکڑی جہاں سے دستہ پکڑا جاتا ہے اور اس کے مقابل کمان کی جو دور ہے ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو قابہ کہا جاتا ہے فکان قاب قوسین اور قوس کیا ہے کمان اور قوسین تصنیہ کسیغہ ہے یعنی دو کمانوں کی قاب دو کمانوں کے بقدر یعنی دو کمانوں کے فاصلے کے بقدر اصل میں یہ عرب لوگ اس محاورے سے بخوبی آگاہ تھے ہم میں سے بہت سنوں تو قوسی نہیں دیکھی ہے کمان ہی نہیں دیکھی پھر اس کا جو استعمال ہے اس محاورے کا وہ بھی نہیں جانتے اس لیے تھوڑی تفسیر میں مشکل ہو رہی ہے لیکن عربوں کے ہاں ہوتا یہ تھا کہ اگر دو آدمی باہم سلو کا معاہدہ کرنا چاہتے یا دوستی کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے تھے ایک تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا جیسے بیعت لی جاتی ہے تو کیا ہوتا تھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک طریقہ تو یہ تھا اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ دونوں شخص اپنی اپنی کمانوں کی لکڑی تو اپنی طرف کر لیتے اور کمان کی دور دوسری طرف جیسے آپ دیکھیں یہ ہر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں بعض لوگ شراب پیتے ہوئے گلاس ٹکراتے ہیں بعض ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ایک دوسرے سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں یا ذہنی ہمہنگی کا عموماً ہاتھ پہ ہاتھ دوسرے کے کب مارا جاتا ہے جب دونوں بلکل یہ ایک ویولنگ پہ ہوتے ہیں ایک دیسی بات سوچ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح بیعت کا مطلب کیا ہے اور ہاتھ میں ہاتھ لینا یا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ سب تعلق کی ایک علامت ہے نا بلکل اسی طرح یہ قوس کے سامنے قوس لاکر ایک دوسرے کے ساتھ قوس کو ٹکرانا یہ کیا ہے قرب کی علامت یعنی جب دو دوریں آپس سے مل جاتی تھی تو اس کو کیا تصور کرتے تھے باہمی قرب اور مودت اور محبت کی علامت یعنی اب ہم دونوں کے دربیان کوئی فاصلہ نہیں رہا دونوں کی کمان باہم مل گئی ہے اور یہ تقریباً دو ہاتھ ہوتا تھا فاصلہ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے بس اتنا ہی فاصلہ تھا جیسے تم دو لوگوں کے درمیان ان کی کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محابرے کو کیوں استعمال کیا گیا ہے استاد اور شاگرد کے قریبی تعلق کو کیونکہ جب تک ایک ذہنی ہمہنگی نہ ہو ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہ ہو ایک دوسرے کی خیرخواہی نہ ہو ایک دوسرے کی بھلائی نہ ہو اس وقت تک تعلیم کا عمل نہیں ہو سکتا یعنی ٹھیک ہے دونوں کے درمیان باپ یا بچے یا ماں یا بچے جیسا تعلق ہوتا ہے استاد روحانی والدین ہوتے ہیں تو والدین کے ساتھ بھی تو ڈسٹنس نہیں ہوتا نا اسی طرح جس سے آپ سیکھ رہے ہیں جو آپ کو سکھا رہا ہے اگر آپ اس سے ایک ڈسٹنس رکھے ہوئے ہیں قلبی یا ذہنی یہ بھی کسی بھی طرح اس سے مراز ضروری طور پر یہ نہیں کہ جسمانی طور پر جڑ کے ہی شاگرد پاس بیٹھے تو تب ہی ہو سکتا ہے اب ہر ایک جڑ بھی کیسے سکتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جبریل ای امین جب ایک دفعہ شاگرد بن کر آئے تھے آپ کی مجلس میں تو کس طرح آ کر بیٹھے تھے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور انہوں نے آ کر اپنے جو گھٹنے تھے وہ آپ کے گھٹنوں کے ایسے باہم کمانوں کا ملانا دوستی اور تعلق کی علامت تھا یہ سمبل تھا ایک طرح سے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان منٹل ہارمنی ہے ذہنی ہم آہنگی ہے کیونکہ آپ کسی ایسے شخص سے سیکھی نہیں سکتے کچھ لے ہی نہیں سکتے پا ہی نہیں سکتے جس کے ساتھ آپ ذہنی طور پر متفق نہ ہو جس سے آپ کو کوئی قرب نہ ہو کوئی تعلق نہ ہو کوئی محبت نہ ہو استاد اور شاگرد کا تعلق اجنبیت کا تعلق نہیں ہوتا کہ ایک کچھ سوچ رہا ہے دوسرا کچھ سوچ رہا ہے استاد کچھ کہا رہا ہے شاگرد کوئی اور بدگمانی لے کے بیٹھا ہوا ہے یا استاد کوئی اور بدگمانی لے کے بیٹھا ہے اس سے سیکھنے کے عمل میں بہت حرج ہوتا ہے اب دوبارہ دیکھئے اس آیت کو عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ہے تو یہ جبریل علیہ السلام کیلئے لیکن اس میں استاد شاگرد کا ایک تعلق یا علم کے لینے دینے کا ایک تعلق جو ہے اس کا جو ایک انداز ہے اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھئے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ استاد کو شدید القوا ہونا چاہیے اس کی جسمانی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے استاد کو شاگرد کے سامنے مسکین بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے قوت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پھر فستوہ درست پوزیشن کی طرف اشارہ ہے یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنا چہرہ دلھن کی طرح نیچے جھکایا ہوا ہے شاگرد کو کیا پتہ چلے کیا پڑھایا جا رہا ہے سیدھا سٹریٹ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کے پورے نظر آئے نا یعنی افق پر یعنی پوری پہچان ہوگی یہ ہے سکھانے آ رہے ہیں پھر بہرحال قریب آئے تو وہ پوزیشن چینج ہوئی پھر اس کے بعد ذو مررہ تن منٹلی بھی الرٹ ہو یہ نو سادی اونگ رہا ہو اور اونگتے اونگتے کہا اچھا کیا پڑھا دوبارہ پڑھو کیا سنایا نہیں اس سے علم حاصل نہیں ہوتا اچھا یہاں پر آپ دیکھیں شدید القوا اور ذو مررہ ذو مررہ میں جیسے تین چیزیں ہیں قوت ذہانت اور خوش شکل ہونا اب ایک شکل تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے خوش شکل سے مراد یہ نہیں کہ ہر معاشرے کے اندر خوبصورت شکل کے جو ایک تخیلاتی سا اسلوب ہے آنکھیں ایسی ہوں اور عبرو ایسے ہوں اور ہونٹ ایسے ہوں یہ باتیں نہیں مراد اس سے بہت سے لوگ بظاہر حسن کا عالمی میار پورا نہیں بھی کرتے اس کے باوجود بہت حسین ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر ایک کشش ہوتی ہے ایک اٹریکشن ہوتی ہے اور استاد کے اندر یہ اٹریکشن میک اپ کرنے سے نہیں آتی کہ کوئی سمجھے کہ ہاں گہرے رنگ کی لپسٹک لگا کے ہم بہت الیٹ نظر آئیں گے نہیں جب تک آپ کے اپنے اندر اپنے کام کے لیے ایک جذبہ نہیں ایک شوق نہیں آپ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں سمجھتے جب تک جب تک آپ اپنی اہمیت خود نہیں سمجھتے جب تک آپ کو اپنی قدر خود نہیں تو یہ کیفیت کانفیڈنس کی اور یہ باوجاہت پرسنالیٹی کی آ نہیں سکتی اگر استاد ایک درہ سہمہ اور خوف زیادہ ہے شاگرد سے تو کیا دے گا اس کو یعنی تدریس کے عمل میں تعلیم کے عمل میں لا محالہ طور پر استاد کو شاگرد کے مقابلے میں قوی ہونا چاہیے منٹلی زیادہ alert ہونا چاہیے بیٹنے کی پوزیشن درست ہونی چاہیے ہر طرف نظر ہونی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے استاد کی ساری پرسنالیٹی کا اثر کس پہ پر جاتا ہے شاگرد پہ جاتا ہے یعنی انسان صرف کتاب سے نہیں سیکھتا ہوتا یا سیکھنے کے لیے صرف ایک آواز کافی نہیں ہوتی استاد کا بیٹھنا اس کی ایک ایک حرکت اس کے بولنے کا انداز اس کے دیکھنے کا انداز یہ سب کچھ سکھاتا ہے اور جب تک انسان ان سب چیزوں کو سامنے ہو کر نہ دیکھے نہ سیکھے تو علم پوری طرح جذب نہیں ہوتا پوری طرح وہ کیفیت آتی نہیں یعنی سیکھنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک ماحول یعنی کلاس روم اگر بجلی نہ ہو تو پھر حال دیکھا کریں کیا ہوتا ہے دوسرے استاد اور دوسرے نساب کوئی بھی اچھا نظام تعلیم ان تین کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تینوں چیزیں کاؤنٹ کرتی اور پھر اس کے بعد استاد کا رویہ اگنا قریب تر یعنی دو قوس سے بھی قریب تر یعنی اور قرب کی علامت ہے تو وہی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو بھی وہی کی یعنی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طریقے پر وہی پہنچائی جیسے پہنچانی چاہیے تھی کہ جبریل امین نے قریب ترین ہو کر آپ کو سکھایا اس لیے اس وحی میں کسی شک و شبوں کی گنجائش نہیں کسی شیطان کی کوئی مداخلت نہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ابھی تک پھر جبریل کی صفات تھی پھر اوہا الہ عبدی ہی کیسے آ گیا تو بات یہ ہے کہ بیچ میں جبریل امین کی صفات ہیں لیکن بات کا سلسلہ پھر پیچھے آیت نمبر چار سے جا جڑتا ہے انہو الا وحیو یوحا یعنی فا اوہا الہ عبدی ہی ما اوہا کس سے متعلق ہے انہو الا وحیو یوحا سے اور بیچ میں ذریعے اور واسطے یعنی جبریل امین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں پھر فرمایا مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَآ مَا قَذَبَ الْفُعَادُ نہیں جھوٹ بولا دل نے مَا رَآ جو اس نے دیکھا یعنی جو کچھ آنکھ نے دیکھا تھا یعنی جبریل امین کو اپنی اصل شکل میں دن کی روشنی میں تاریکی میں نہیں وہ بالکل درست دیکھا تھا یعنی جو آنکھ نے دیکھا قلب نے صحیح تصویر اتاری صحیح سمجھا بعض اوقات آنکھ اور دل کے بیچ میں اقتضاد ہوتا ہے نا آپ دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں نا نگاہ بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہے لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے دھوکہ نہیں کھایا وہی دیکھا جو اللہ نے دکھایا تھا یعنی جبریل امین کو درست طور پر دیکھا کوئی غلطی اور خطا نہیں کی یعنی مارعا میں جو کچھ بھی دیکھا اور جو کچھ میں کیا دیکھا جبریل امین کو دیکھا اب کیا تم اس چیز پہ اس سے جھگڑتے ہو ممارات جھگڑے کو کہتا نا سورة القحف میں جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کیونکہ کفار مکہ یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ آپ جبریل امین کو دیکھتے ہیں اچھا یہاں ہو کی ضمیر سے بعض لوگوں نے پھر اس بات کا اظہار بھی کیا ہے بعض لوگ اس خیال کی طرح بھی گئے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا اور اس معاملے میں مفسرین کے درمیان بلکہ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف واقع ہوا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں دیکھا تھا مگر قلب کی آنکھ سے دیکھا تھا یعنی ظاہر نہیں دیکھا تھا سامنے سے نہیں دیکھا تھا دل کی آنکھ سے دیکھا تھا کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے سیدنا اب ازور کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو آپ نے جواب دیا وہ تو نور ہے میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں ہاں یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نظر بہت تیز ہوگی جیسے کہ سورت قاف میں آپ پڑھ چکے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ لِيَوْمَ حَدِيدٌ تو اس وقت پھر انسان اس نور کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا جن کی قسمت میں ہوگا جو اس قابل ہوں گے ہر ایک تو نہیں لیکن ابھی آپ کا دیکھنا دل کی آنکھ سے دیکھنا تھا اسی لئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پھر مراد جبریلِ امین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلکل ضرست حالت میں دیکھا تھا جسے محسن عد احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے چھے سو بازو تھے اور ایک دوسری روایت میں ابن مسود مزید تشریح یوں کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا ایک ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پر چھایا ہوا نظر آتا تھا یعنی چھے سو پر تھے اور ہر پر یا ہر بازو پھر بہت بڑا تھا اور شدید القوان اور زومرہ میں اندازہ ہوئی رہا ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے جسمانی اعتبار سے بہرحال اب یہاں مخالفین کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ تم پیغمبر کے مشاہدات پر اس سے جھگڑا کرتے ہو جو کچھ وہ دیکھتا ہے یا کانوں سے سنتا ہے اور تم کو آگاہ کرتا ہے جو وحی الہی اس پر آتی ہے وہ تمہیں بتاتا ہے اور تم ماننے کی بجائے اسے جھگڑنے لگتے ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور البتہ تحقیق اس نے اسے ایک اور بار بھی دیکھا تھا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ پھر جبریلِ امین ہی ہے کیونکہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا مراد ہو تو وہ تو صرف ایک ہی مرتبہ میراج کے موقع پہ ہو سکتا ہے لیکن جبریلِ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد بار دیکھا تھا اس لئے یہاں پر کیا فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور البتہ تحقیق آپ نے اس کو دیکھا تھا ایک دوسری مرتبہ اترنا ایک اور مرتبہ دیکھنا وہ کہا اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس یعنی پیغمبر علیہ السلام کو یہ مشاہدہ دو بار ہوا جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا اور یہ دو بار کا ذکر کس لئے کیا گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سنجیدگی سے سننے اور سمجھنے والی بات ہے صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کیا چیز ہے صِدْرَةُ کہتا ہے بیری کے درخت کو جس پر بیر کا پھل لگتا اور منتحا کا کیا معنی ہوتا ہے انتہائی حد یا سرحد یعنی انتہائی سرحد جس سے آگے کوئی اور نہیں جا سکتا اس کے پاس صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا ہے اور یہ ساتھویں آسمان پر صحیح مسلم کی روایت میں چھٹے آسمان پر ہے اب دو روایات میں اتفاق کیسے ہو تو مفسرین کہتے ہیں کہ چھٹے پہ اس کی جڑے ہیں اور ساتھویں پہ وہ نظر آتا ہے تو بہرحال اندہ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا منتحا کا لفظ صِدْرَةِ کے ساتھ بزاتے خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ آخری حد ہے جس کے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے فرشتے بھی اس کے پاس ہی رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات وصول کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلِ امین کو ان کی اصل شکل میں نمبر ایک پہلی وحی کے موقع پر دیکھا نمبر دو میراج کے موقع پر دیکھا اور میراج کے موقع پر کہاں دیکھا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس جب وہ اصل شکل میں نظر آئے اندہا جنت المعویٰ اسی کے پاس جنت المعویٰ ہے جنت المعویٰ جنت کا معنی تو جنت ہے معویٰ کا مطلب ہوتا ہے قیامگاہ ٹھکانہ آرام کی جگہ تو جنت کو معویٰ کیوں کہا گیا اس لیے کہ انسان کی اصل آرامگاہ اور ٹھکانہ یہی ہے اصل گھر یہی ہے یہی رہنا یہی زندگی ہے یہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو عارضی وقت ہے یہ تو جلد ختم ہو جانے والا ہے یہ تو ہم سب ایک سفر کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں ٹکے ہیں جیسے کوئی مسافر کسی پلیٹ فارم پر تھوڑی دیر کے لیے رکھتا ہے یہ تو بس ایک ٹیمپریری سٹے ہے ٹرانزٹ پیڑیٹ ہے آگے جانا ہے اور آگے جا کر جو لوگ نیک ہوں گے پھر ان کو اصل گھر ملے گا اور وہ ہے جنت المعویٰ جہاں سے پھر وہ نکالے نہ جائیں گے اچھے یہاں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ جنت اور جہنم قیامت کے دن ہی وجود میں نہیں آئیں گے بلکہ اب بھی موجود ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے تو جنت صدرت المنتحہ کے پاس ہے صدرت المنتحہ کہاں ہے ساتھے آسمان پہ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ عرش الہی کے نیچے ہے اچھا اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ اگر جنت موجود ہے تو پھر دوزخ بھی کئی موجود ہوگا تو یہ جو آپ نے پیچھے والبحر المسجور پڑا ہے سورة التور میں تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ البحر المسجور موجزن سمندر جو ہے یہی دراصل جہنم ہے جو زمین کی بالکل کور کے اندر ہے زمین کی کور میں ہے اور اب آپ دیکھیں سائنٹس کیا کہتے ہیں زمین کے اندرونی حصے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ کیا ہے وہاں آگ بھڑک رہی ہے آگ آگ کے طوفان ہے وہاں تو مسجور کا ایک معنی کیا بتایا گیا تھا بھڑکی ہوئی یعنی لیکوڈ شکل میں ہے جیسے لاوہ بھی لیکوڈ آگ ہوتی ہے اور اس کور تک جانے کی بہت کوششیں کی گئی اور جتنی بھی کھدائی کی گئی ہے چھے میل سے آگے جانا ناممکن ہو گیا ہے ایسا پتھر اور ایسی سخت اور ایسی ٹھوز چیز ہے کہ اس سے آگے بور کر ہی نہیں پاتا انسان اسے توڑ ہی نہیں پاتا ہلکے پھلکے لیکج کہیں سے ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لاوے کی طوفان آتے ہیں جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر جاتے ہیں اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے لیکن مفسرین جہنم کے لیے اسی طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا تھا نا جہنم اور جنت دونوں کا مراج کے موقع پر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دور سے دکھایا گیا اس کا منظر وہ ہے جہاں بھی کہاں ہے وہ زمین کے اندر بھی ہو سکتا وہ کہیں بھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی کائنات تو اتنی وسیع ہے کہ کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا تو یہ کہنا کہ جنت ابھی ہے نہیں اور یہ خیالی باتیں ہیں یہ بالکل غلط بات ہے قرآن سے جنت کا ثبوت ملتا ہے اور صدرت المنتحہ کے پاس جنت المعویٰ ہے جو انسان کا ٹھکانہ بنے گی اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اب بھی نیک روحیں وہیں جا کر اکٹھی ہو رہی ہیں اللیین جس کو بولتے ہیں اور ایک اور روایت کے مطابق بھی اللیین وہ بلند آسمانوں پہ ہے اور سجین جو ہے وہ نیچے ہے اس سے آپ دیکھیں کہ اگر واقعی زمین کی اندر والا حصہ ہے وہ جہنم تو انسانوں کی کتنی بے بسی ہے نا کہ ہم ساری ترقی کے باوجود اس حصے تک پہنچی نہیں پاتے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کر اس کو اتنا کورڑ کر کے رکھ دیا گئے جیسے جنت تک نہیں پہنچ پاتے ایسے وہاں تک بھی کوئی نہیں پہنچ پاتا اور آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی بھی بلکل تہ تک کوئی نہیں جا سکا ایسا پریشر ہے پانی کا کہ اگر کوئی زور لگائے بھی تو وہیں زخمی ہو جائے اس پانی کے پریشر کوئی نہیں برداشت کر سکتا سمجھ نہیں آتی کہ یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں اپنی بے بسی بھی سامنے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور طاقت سے ہم مو موڑتے ہیں اور جنت دوزہ کا مزاک اڑاتے ہیں اِذْ يَقْشَ سِدْرَةَ مَا يَقْشَا اس وقت صدرہ پہ چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا اب یہاں آیت سے نہیں پتا چل رہا کہ کیا چھا رہا تھا بہرال وہ تجلیاتِ الٰہی ہی ہوں گی وہ ایک نور ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہوں گی جن کا آپ نے میراج کے موقع پر مشاہدہ کیا تھا اور ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدرت المنتحہ کے پاس پہنچا تو مجھے بادل کی طرح کی کسی چیز نے گھیر لیا میں اس کے لئے سجدے میں گر پڑا اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا نزول جو ہے وہ بادل کی شکل کی چیز میں ہوگا یہ صورت البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا آیت دو سو دس ٹو ٹن ہَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَ وَقُدِيَ الْأَمْرُ کہ نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ آجائے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں اور فرشتے بھی اور فیصلہ چکا دیا جائے اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدرت المنتحہ کے پاس پہنچے تو وہاں صدرہ کے اوپر کیا چھا رہا تھا جیسے ایک بادل جیسی چیز چھا رہی تھی ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت سونے کے پروانے وہاں منڈلا رہے تھے اس کے آس پاس جیسے عام طور پر درختوں کے پاس جگنو وغیرہ ہوتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پروانے بھی دیکھے اذ یخشا صدرت ما یخشا اور وہاں آپ کو تین چیزوں سے نمازہ گیا تھا نمبر ایک پانچ وقت کی نمازیں نمبر دو سورت البقرہ کی آخری آیات اور نمبر تین اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو بہرحال اس وقت وہاں انوار و تجلیات کا ایسا حجوم تھا کہ انسان اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اسی لئے کیا فرمایا اذ یخشا صدرت ما یخشا جب چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا یہ کانٹ ڈسکرائب کہ کیا چھا رہا تھا کیا منظر تھا وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کے دیکھنے کے انداز کو ملاحظہ کیجئے فرمایا کیا شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسا منظر دیکھ کر بھی نہ نگاہ چندھے آئی اور نہ حد سے آگے بڑی آپ اپنے آپ کو دیکھئے کہ جب آپ کسی انتہائی حرت انگیز چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں دیکھنے کی تاب نہیں لاتی آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا آپ کی آنکھیں چندھے آ جاتی ہیں آنکھ چندھے آنے کا مانا سمجھتے آپ تیز روشنی کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا تہراؤ تھا اس وقت بھی آپ گھبرائے نہیں آپ کی نگاہیں چندھے آئی نہیں یا اس نور کے اندر ایسا سکون تھا ایسا حسن تھا ایسی خوبصورتی تھی کہ اس سارے خوبصورت منظر کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں چندھے آئی نہیں وما تغا اور نہ حد سے بڑی اور زاغہ کا مانا کجھی بھی ہوتا ہے نگاہوں کا ادھر ادھر بھٹکنا یعنی آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکیں حد سے نہیں بڑی کہ جو کچھ دیکھنا تھا وہی دیکھا یہ نہیں کہ اور چیزیں دیکھنے میں لگ گئے بعض وقت ہم قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں اور وہ مجلس کسی ایسی جگہ پر ہوتی ہے جو بڑی خوبصورت ہوتی تو بعض وقت لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن سننے کی بجائے دیواروں کو دیکھنے لگتے ہیں یا کسی شینڈلیئر کو دیکھنے لگتے ہیں یا خوبصورت لٹکے ہوئے پردوں کو دیکھنے لگتے ہیں کبھی نیچے پڑے ہوئے کارپٹ کو دیکھتے ہیں کبھی دائیں بائیں بیٹھے لوگوں یا ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں یہ ہوتی ہے علم کی مجلس عمومی طور پر جس چیز پر فوکس کرنا چاہیے اس پر نہیں ہوتا اور جو وہاں غیر ضروری اور غیر اہم ہے اس پہ ساری توجہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس سے پتہ چلتا نا کہ آپ کو کیوں چنا گیا تھا اس کام کے لئے آپ کی شخصیت کے اندر آپ کے کردار کے اندر وہ عالترین خوبیاں تھی آپ ہی اس قابل تھے کہ آپ کو اس نبوہ سے سر پراز کیا جاتا یا آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہم جیسوں کو تو اگر سیر کرائی جائے آسمان کی آسمان کیا ایک زمین کی بھی معمولی چیز کی تو ہم آپ سے باہر ہو جائیں چیزوں میں ہی کھو جائیں مقصد سے غافل ہو جائیں لیکن اس درخت پر اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات کو پا کر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آنکھیں چندھیا جاتی لیکن آپ کی آنکھیں نہیں چندھیا آئیں اسی طرح جبریل ایمین کو جب دیکھا اندہ صدرت المنتحہ نگاہیں نہیں چندھیا آئیں ایسا نہیں تھا کہ نظارے کتاب نہ لاکر آپ ادھر ادھر دیکھنے لگتے نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ دیکھیں جو چیز آپ کو دکھانے کے لیے وہاں لایا گیا تھا آپ نے وہی دیکھی اور چیزیں نہیں دیکھی اور صحیح زاویے سے ان کا مشاہدہ کیا کہیں کج نہیں ہوئی نگاہ کہیں بے قابو نہیں ہوئی کہیں ادھر ادھر نہیں ہوئی جو دیکھنا چاہیے تھا وہی دیکھا نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ اوپر دیکھا نہ نیچے دیکھا جو حد آپ کے لیے رکھی گئی تھی جو بتایا گیا تھا کہ دیکھنا یہ ہے وہی دیکھا اور سیکھنے کے لیے ایسی ہی ایک سوئی چاہیے ہوتی جس طرح سننے کا ایک آرٹ ہے لسننگ ایک آرٹ ہے اسی طرح دیکھنا بھی اور درست چیز کو دیکھنا بھی ایک فن ہے فن بمانا انجوائیمنٹ نہیں بلکہ ایک مہارت ہے مثلا آپ دیکھیں زمین اور آسمان کو بہت لوگ دیکھتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کس نگاہ سے دیکھا ہر ایک کی نگاہ فرق ہوتی ہے تو ہر ایک کی نگاہ کیا دیکھتی ہے مثلا آپ کسی کے چہرے پر کیا دیکھتے ہیں جو آپ کے اپنے دل میں ہوتا ہے وہی باہر دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے اندر کے جذبات آپ کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو چیزوں کے رنگ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں بعض اوقات سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی اور بعض اوقات غیر ضروری چیزیں آپ کے دھیان میں بسیوی ہوتی ہیں یہ سب دسٹریکشنز ہیں اور یہ دسٹریکشنز جو ہیں انسان کو اصل کام نہیں کرنے دیتی تو جس کو سکھانا ہو وہ جب سیکھتا ہے تو اور اینگل سے سیکھتا ہے اور نظر سے دیکھتا ہے چیزوں کو اور کانوں سے سنتا ہے اور جس کو بس کوئی خاص دلچسپی نہیں سننے سے یاد رکھنے سے وہ بس سن لیتا ہے سننے کے طور پر اٹینشن کا لیول ہے یا اٹینشن کا سپین جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اور وہ دیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے اندر کے ذرف پر اور وہ شو کرتا ہے کہ آپ کون ہیں مثلا آپ نے دیکھو گا کہ کسی بجلس میں ایک بچہ جاتا ہے تو اس کے بیٹھنے کا دیکھنے کا انداز بلکل اور ہوتا ہے اس کی توجہ اور چیزوں پر ہوتی ہے ایک بڑے انسان کا اور ہوتا ہے ہر انسان جس اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے جس انداز سے جس سٹائل سے جس انہماق سے جس توجہ سے وہ سب شو کرتا ہے کہ وہ اندر کیا چیز ہے تو جس چیز میں آپ کی جتنی دلچسپی ہوتی ہے اس کو دیکھنے میں اتنا ہی آپ کا انہماق ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر آپ اتنا ہی سبق سیکھ کر نکلتے ہیں یہی ایک سوئی تھی نا اسی وجہ سے اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تو بڑی نشانیاں کون دیکھ سکتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہو اس کو بڑی نشانیاں نظر آ سکتی اور ان بڑی نشانیوں میں جبریل علیہ السلام کا دیکھنا صدرت المنتحہ کا دیکھنا اس پر پروانوں کا پھر بادل کا اور جو کچھ بھی وہاں موجود تھا ان سب چیزوں کا اچھے اس آئے سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا بلکہ کیا رب کی نشانیوں کو دیکھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالی جب ہم کلام ہوئے تھے تو وہاں پر واضح طور پر فرمایا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے تو یہاں کیا مشکل تھی کہ واضح طور پر بتا دیا جاتا کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا لیکن کیا فرمایا رآ من آیات رب کبرا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی نہ کہ رب کو دیکھا اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری میں حضرت مصروب کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عاشہ سے عرض کیا امہ جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا انہوں نے جواب دیا تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تم یہ کیسے بھول گئے کہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا ان میں سے پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا پھر حضرت عاشہ نے یہ آیتیں پڑھیں لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَار نگاہیں اس کو نہیں پاسکتی مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا اَوْ مِمْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے جسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کش کے بچاہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا ان آیات سے ایک اور بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عمومت جھگڑا پایا جاتا ہے استاد کو شاگرد کے پاس آکے پڑھانا چاہیے یا شاگرد کو استاد کے پاس جانا چاہیے تو بات یہ ہے کہ یہ حصل ضرورت ہے جہاں ضرورت ہو جہاں سہولت ہو استاد کے لیے شاگرد کے پاس جانے کی وہاں وہ چلا جائے اور جہاں حالات اس بات کا تقاضہ کریں کہ شاگرد ساتھیں آسمان تک جائے تو اس کو چلے جانا چاہیے اب یہ لفظ جو ساتھیں آسمان کا ہے یہ میں نے زو مانے طور پر بولا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ کہیں پر بھی جب جانا پڑے کتنی بھی مشکل اور کتنا بھی طویل اور کتنا بھی اچائی کا سفر کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے تو it depends اس طرح کی ریجیڈیٹی انسان اس وقت اختیار کرتا ہے جب انسان ایک بات پڑھ لیتا ہے پھر اس پہ ہی پکا ہو جاتا ہے کہ نہیں یعنی بعض لوگ کہیں درس دینے نہیں جاتا ٹھیک ہے جس کو پڑھنا وہ خود آ جائے یہ استاد کی شان کے خلاف ہے کہ ہم مارے مارے پھریں جگہ جگہ نہیں اگر کہیں ایک جگہ سب لوگ جمع ہیں تو استاد وہاں پہنچے اور سب کے لیے سہولت ہو جائے اور اسی طرح اگر شاگرد کو کوئی اور چیزیں دکھانا مطلوب ہے یا کسی خاص مہم پر بلانا مقصود ہے کہ تو اس کو بلا لیا جائے اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزہ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پہ کچھ غور کیا ایک طرف جبریل امین ہے جن کی یہ صفات ہیں جو پیچھے گزر چکی عالی مردانہ صفات اور دوسری طرف تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم نے خود سے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا لات ازہ اور منات کیونکہ سارے عرب میں ان تین دیویوں کے پجاری بہت تھے اس لیے خصوصی طور پر ان تینوں کا نام لیا کیا افرائی تم کیا تم نے غور کیا کس کی طرف اللہ تول ازہ لات ازہ کی طرف کیا حقیقت ہے ان کی اور دوسری طرف اس اصل الہ کی طرف اس کی شان دیکھو جس کے انوار و تجلیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت المیراج میں دیکھا افرائی تم اللہ تول ازہ اور دوسری طرف تم ان دیویوں کو دیکھو کیا ان کی اندر کوئی ایسی خوبی ہے ان کی کوئی ایسی شان ہے اب یہ جو لات ازہ منات ہیں ان کے واض مفسرین نے میننگ بتائے ہیں لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ ان کے بدھ تھے مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ لات جو ہے ایک نیک آدمی تھا حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا جب مر گیا تو اس کی قبر کو لوگوں نے عبادتگاہ بنا لیا لیکن یہاں یہ جو تفسیر بیان کی گئی کہ وہ ایک آدمی کی قبر تھی یا ایسا ویسا وہ معلوم نہیں ہوتا اللہ تزہ اور منات مونس دیویوں کے متعلق یا فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں بنا کر انہیں معبود بنایا تھا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہی تفسیر زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے ان تین بڑی دیویوں کے علاوہ اور بھی جگہ جگہ ان کے بدخانے پھیلے ہوئے تھے اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بدخانوں کا خاتمہ کیا ان پہ جو امارتیں اور قبے بنے ہوئے تھے سب مسمار کرا دیئے آپ نے ان درختوں کو بھی کٹوا دیا جن کی تعظیم کی جاتی تھی سارے آثار مظاہر اور بدپرستی کے نشان صاف کر دیئے گئے اس کام کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وغیرہ کو معمور کیا مقرر کیا اور انہوں نے ان سب چیزوں کو ڈھا کر سب صفائی کر دی اور جزیرت العرب کو بدپرستی سے پاک کر دیا گیا فرمایا کہ تم نے دیکھا غور کیا کہ یہ تمہاری دیویاں کیا کر سکتی ہیں لات اززہ اور منات جو ایک تیسری ہے اور پھر بڑی بات یہ کہ تم نے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا کیا تمہارے لیے تو ہوں بیٹے اور اس کے لیے ہوں بیٹیاں کیونکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرمایا یہ تو پھر بڑی دھانگلی کی تقسیم ہوئی دیزا کا لفظ جو ہے یہ دعا دعا و زے سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا حق تلفی کرنا ابن عباس نے اس کا معنی کیا ہے ظالمانہ تقسیم یعنی اول تو اللہ تعالی سے بیٹے بیٹیاں منصوب کرنا ہی ایک گناہ ہے شرک ہے اس کی شان کے خلاف ہے عقل بھی نہیں مانتی اس کو اور پھر اگر تم نے منصوب کیا ہی تو اپنے لیے بیٹے پسند کر لیے اور اللہ تعالی کے لیے بیٹیاں اور تم خود بیٹیوں کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہو اس سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں یہ دراصل انہیں انہی کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے یہ انہی کی بات ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے کہ نمبر ایک تو اللہ کے لیے کوئی اولاد ہے ہی نہیں نمبر دو اگر تم نے اپنی طرف سے منصوب بھی کی تو وہ کی جو تمہیں خود اپنے لیے پسند نہ تھی تو یہ تو ظلم پر ظلم ہے یعنی اس سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ اگر بیٹے منصوب کرتے تو اللہ تعالی کچھ نہ کہتے اور یہ درست تھا کیونکہ اللہ کے ہاں بیٹوں کی نعوذ بلہ اہمیت ہے یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے دوسروں سے محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے بلکہ اس کے لیے بہترین سے بہترین چاہتا ہے یعنی دیکھ سکتا ہے کہ اس کی دوسرے سے تعلق کی نویت کیا ہے یعنی کس قسم کا تعلق ہے واقعی وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ سچا بھی ہے یا نہیں پھر مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے کرے لیکن ہماری عملی زندگی میں اکثر معاملہ اس کے برقس ہوتا ہے مثلا کسی کو پیسے دیتے وقت پیمنٹ کرتے وقت بیگ میں سے سب سے پرانا اور میلہ نوٹ نکال کر دیتے ہیں جبکہ خود صاف اور کورا نوٹ لینا چاہتے ہیں کسی کو کھانا چاہے پیش کرتے وقت اپنے لیے اچھے برطن اور پسندیدہ کپ کا انتخاب جبکہ دوسرے کے لیے وہ جو خود کو ناپسند ہو گاڑی میں بیٹھتے وقت اپنے لیے پسندیدہ سیٹ اور دوسروں کے لیے وہ جگہ چھوڑتے ہیں جو خود کو ناپسند ہو لین دین میں شادی بیعہ کے مواقع پر محض رسم پوری کرنے کے لیے دوسروں کو وہ چیز دینا جو کسی کام کی نہیں اور خود کو ناپسند ہو ہماری عملی زندگیوں میں اس دہرے رویے کی بے شمار مثالیں ہیں اور یہ رویہ ادم محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کسی کو کسی سے حقیقی محبت ہو تو اس کے معاملات اس کے دل کی مخبری کر دیتے ہیں اگر محبت حقیقی ہو تو اطاعت بھی آسان ہو جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان شرک کرے اسے اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنے میں ذرا دقت اور تعمل ہو محبت شرط ہے حقیقی محب یعنی محبت کرنے والے کو حد تک پہنچنے میں کوئی چیز روک نہیں سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ خود ایمان کو محبت کے ساتھ مشروط کرتے ہیں والذین آمنوا اشدہ بلللہ اور جہاں محبت ہوگی وہاں تعلق اور معاملات میں خود بخود خوبصورتی آ جائے گی اور یہاں پر اہل مکہ کا رویہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے تعلق کی نویت یہی ہے کہ جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے اسے اللہ تعالیٰ سے منصوب کرتے ہو فرمائیں ان بتوں کی حقیقت کیا ہے انہیہ اللہ اسماء سمیتموہ انتم وآباؤکم دراصل یہ سب کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام ہیں جو تم نے تجویز کر رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں مَا اَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَان اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یعنی جن کو تم دیوی دیوتا کہتے ہو نہ وہ دیویاں ہیں نہ دیوتا یہ تو تم نے خود ہی نام رکھ لئے اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں وہاں سے ان کے لئے کوئی دلیل اتری ہی نہیں اور یہ سب تمہارا ایک من گھڑت فلسفہ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں اِن يَتَّبِعُونَ اِلَّا الزَّن سب کچھ زن پر مبنی ہے اور یہ لوگ محض زن یا وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں یہاں زن سے مراد خواہش نفس کی پیروی ہے وَمَا تَحْوَ الْأَنفُسُ اور جو نفس خواہش کرتے ہیں یعنی تمہارے اپنے خیالات اور خواہشات ہیں جن کی بنا پر تم نے یہ سب فلسفہ گھڑا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِرْرَبِّهِمُ الْحُدَى اور البتہ تحقیق آگئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت یعنی ہدایت آ جانے کے بعد بھی یہ ہدایت کی پیروی کرنے کی بجائے زن کی اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اب یہاں الہدا سے مراد قرآن پاک ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن جیسی نعمت آ چکی ہے یعنی حقیقی علم آ چکا ہے دلائل پر مبنی علم آ چکا ہے یقینی علم آ چکا ہے لا رئی بفی چیز آ چکی ہے لیکن لوگ اصل چیز کو چھوڑ کر کس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں زن کی پیروی میں گمان کی پیروی میں خیالات کی پیروی میں خواہشات نفس کی پیروی میں اب آپ دیکھیں کہ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں ایک کیا ہے کہ انسان محض آبا و اجزاد کی تقلید کیا کرے اپنے دل سے اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں کے پیچھے چلے یا پھر اس کی عقل جو اس کو سجھائے اس کو فالو کرے اور دوسری طرف اپنے آپ کو تابع کرے وہی الہی کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معبود انے فائدہ پہنچائیں ان کی سفارش کریں تو کیا یہ انہیں نصیب ہو جائے گی مل جائے گی یا پھر معنی یہ ہے کہ کیا انسان وہ سب کچھ پا سکتا ہے جس کی تمنا یا خواہش وہ کرتا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ عبدالقادر دل بھی کہتے ہیں یعنی بت پوجے سے کیا ملتا ہے ملے وہ جو اللہ دے عمل الانسان ما تمن تم ان بتوں کی پرستش پوجا کرتے رہتے کیا حاصل ہوگا کیا نکلے گا کیا ملے گا تم کو ملے گا وہ جو اللہ چاہے گا اور ویسے بھی اگر اس کو پچھلی آیت سے ملا کر دیکھیں یا اس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں انہوں نے خیالات قائم کر رکھے ہیں کہ دیوی دوتا کی پوجا کرنے سے ان کو یہ اور یہ فائدے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی وی ساتھ ستری ہدایت ہے فرمایے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے خواہشات نفس یا تمہارے قیاس اور خیال جو کہتے ہیں وہی ہوگا یا تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ انہی کے طفیل مل رہا ہے جو تم سمجھ رہے ہو یہ تمہاری خام خیالی ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَلْأُولَى پس اللہ کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی دنیا اور آخرت کا مالک وہی ہے اس لیے وہی ہوگا جو وہ چاہے گا یعنی تم جیسی چاہو خواہشات میں جیو لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں اللہ کی مقرب ترین مخلوق لیکن دیکھو لَا تُغْنِي شَفَاعتُهُمْ شَيْعَا ان کی شفاعت کسی کام نہ آئے گی کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا یہ اہلِ مکہ فرشتوں کو اس لیے بھی پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کے لادلے ہیں چاہیتے ہیں ان کی پوجا کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا یہ ہماری سفارش کریں گے ہمیں چھوڑا لیں گے آگ سے عذاب سے بچا لیں گے فرمایا نہیں آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی سفارش نہیں کر سکتے اِلَّا مَگَرْ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَعْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَعُ وَيَرْضَا جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی بات سننا چاہے اور اس کو پسند کرے یعنی کسی کی شفاعت بھی کب فائدہ دے گی کسی انسان کیوں یا فرشتے کی جب اللہ کی رضا اس میں شامل ہو اور جس کے لیے اللہ چاہے یعنی جن سے تم آس لگائے بیٹھے ہو ضروری نہیں کہ وہ تمہاری شفاعت کریں اور ویسے بھی اگر عرش والے سفارش نہیں کر سکتے اللہ کے مقرب سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی اور کیسے کر سکتا اسی کے لیے بار بار ہمیں آیت الکرسی میں دھرانے کو کہا گیا ہے بے شک وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے البتہ وہ پرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں والے نام زنانہ نام یعنی یہ سارے کھیل کس لیے کھیل گئے ہیں کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں یہ ساری دیو مالائی کہانیاں کنوں نے گھڑی ہیں وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے یہ سارے مفروضے کنوں نے گھڑے ہیں ان لوگوں نے جن کا آخرت پر ایمان نہیں جنہیں یقین نہیں کہ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جزا یا سزا پائے گا وَمَا لَهُمْ اور نہیں ان کے لیے بھی من علم اس بات کا کچھ علم یعنی فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں کیا علم ہے کوئی علم نہیں اس بات کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت نہیں ایت تبعونا اللہ الزن نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی وَإِنَّ الزنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا پیچھے افظن الہدا کے مقابلے میں تھا یہاں افظن الہق کے مقابلے میں ہیں تو گویا دو الگ الگ راستے ہیں دو الگ الگ خیالات ہیں ایک ہے گمان ان کے اپنے گھڑے ہوئے فلسفے اور دوسرا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم سچائی حقیقت اور عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جو باتیں انسان گمان پر مبنی کرتا ہے ان باتوں سے انسان کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حقیقی علم سے زیادہ گمان یا خیال والے علم کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشاتیں نفس پر مبنی ہوتا ہے اپنی روز مرہ زندگی کے امور کا جائزہ لیجی کسی بھی بات کا جب آپ فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو بنیاد کس کو بناتے ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں جب کوئی رائے رکھتے ہیں آپ کس کو بنیاد بناتے ہیں عموماً کسی دلیل کو کسی حقیقی علم کو نہیں صرف سنی سنائی کو صرف گمان بس خیال ہے ہمارا کہ ایسا ہی ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ گمان حقیقت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی سٹینلنگ نہیں کوئی اصل نہیں گمان جھوٹ پر مبنی اور جھوٹ کے بارے میں عام طرح پر کہہ کرتا جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں گمان سب سے جھوٹی بات تو جو سب سے جھوٹی بات ہوتی اس کی کوئی بنیاد ہوتی نہیں اور دوسری طرف ہدایت یا یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے یہ سرہ سر سچی اور اصل بنیاد پر قائم ہے اصل میں انسان حقیقت کو چھوڑ کر گمان کی طرف کیوں اور کب مائل ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب انسان آخرت کی جواب دہی سے بچنا چاہتا ہے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا پھر وہ ایک تخیلاتی یا تصوراتی محل قائم کرتا ہے فلان مجھے چھڑا لے گا فلان بچا لے گا فلان شفاعت کرے گا فلان کام آ جائے گا میں اس طرح جنت میں پہنچ جاؤں گا آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی اکثریت آخرت کے بارے میں حقیقی علم پر مبنی کام کر رہی ہے زندگی کو قائم کیے ہوئے ہیں یا پھر محض آپ نے شاید ایک سروے بھی کیا تھا کہ آخرت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں نعمت اور ناز سے عام لوگوں سے جب آخرت کی بات کی جاتی تو ہر ایک نے آخرت کے بارے میں اپنی ایک مخصوص سوچ بنای ہوئی ہے سزا جزا فائدہ نقصان کے مخصوص نظریات قائم کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہر کوئی سمجھتا ہے ہم جنت میں ضرور جائیں گے کچھ کریں یا نہ کریں کیسے جائیں گے اس کے بھی ہم نے طریقے ایزاد کیوں وہ ہمیں پکڑ کے لے جائے گا ہم اس کا پلہ پکڑ لیں گے اس کی شفاعت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے اس طرح کی باتیں سوچ کر عمل سے دور ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی حقیقت کچھ اور ہوگی تو سب گمان اڑ کے رہ جائیں گے آج ایک پردہ سا پڑا ہوا ہے نا انکو پر انسان کے اور کل کیا ہوگا وہ پردہ اڑ جائے گا دنیا ہی کچھ اور نظر آئے گی کسی بھی انسین چیز کے بارے میں عموماً ہمارا خیال کام کرتا ہے علم کم ہی ہوتا ہے کسی بھی انسین چیز کے بارے میں آپ کے تصور کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو آپ نے دیکھی نہ ہو مثلا کسی کا نام آپ نے سنا ہو اس کو دیکھا نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا کر لیتے ہیں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں ایک گمان قائم کر لیتے ہیں جو آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی جب آپ اصل کو دیکھتے ہیں تو گمان کہاں جاتا ہے کہاں جاتا ہے میرے ساتھ تو بہت دفع ایسا ہوتا ہے میں کسی نئی جگہ پر جاتی ہوں جسے کوئی مجھے بلاتا ہے کہ یہاں ہمارے ہاں کے درستے یا کسی بھی کام سے اب یہ ہے کہ جب وہ باتشیت ہو رہی ہوتی ہے تو جانے سے پہلے میرے ذہن میں ایک پورا نقشہ بنا ہوتا ہے جب میں وہاں جا کر بیٹھتی ہوں تو وہ نقشہ ختم ہو چکا ہوتا ہے غائب ہو چکا ہوتا ہے اور اصل کچھ اور ہوتی یعنی یہ عام روز مرہ زندگی کے ایکسپیرینس تو گمان کی دنیا الگ ہے حقائق کی الگ ہے دنیاوی امور میں تو ہم خوش خیالیوں میں خوش وہمیوں میں خوش گمانیوں میں لگے رہیں کوئی بات نہیں لیکن آخرت کی بنیاد محض خوش وہمی اور گمان پر نہ ہو یعنی آخرت کے بارے میں ہمارا علم یا ہمارا رویہ محض گمان پر نہ ہو محض خوش ساختہ خیالات پر نہ ہو وہ اگر کچھ اور نکل آیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی فآرد پس اعراض برتو اگنور کر دو کس کو ام منتو اللہ اس کو جو مو موڑ جائے یعنی جن لوگوں نے آخرت کے بارے میں کچھ گمان قائم کر رکھے ہیں جب آپ ان کو حقیقت کا علم دیتے ہیں بتاتے ہیں تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے بحثیں کرتے اب جو سننا ہی نہ چاہے ماننا ہی نہ چاہے پھر آپ کیا کریں اعراض برتے فآرد ام منتو اللہ جو مو موڑ کے جا رہا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو اس سے اعراض برتو اور کسی سے مو موڑے جا رہا ہے انذکرنا ہمارے ذکر سے اور ذکر سے مراد یہاں قرآن پاک ہے ولم یرد اللہ الحیات الدنیا اور نہیں وہ چاہتا مگر دنیا کی زندگی دنیا کی محبت نے اس کو آخرت کے بارے میں اتنا غافل کر رکھا ہے کہ دنیا کے بارے میں تو یقینی علم چاہتا ہے یقینی بات پسند کرتا ہے لیکن آخرت کے معاملے میں محض خیالات بھی جیتا ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ یہ ان کا مبلغِ علم ہے یہ ان کے علم کی انتہا ہے یہ اینڈ ہے ان کے علم کی آخر یہیں آکے ٹوٹتی ہے تو جس شخص نے اپنے علم کی بنیاد محض دنیا کے تجربات یا اقل یا سمج یا علوم ہی رکھے ہوں اس کو آپ کتنی بات سمجھا سکتے ہیں دیکھیں نا کسی بھی انسان کے علم کی دو بنیادیں ہوتی ہیں ایک ہے وحی الہی اور دوسرا ہے انسانی تجربات اور مشاہدات اب جو شخص اپنے انتہا کے بارے میں محض چونے دیکھنے اور سننے کی حد تک انسانی تجربے اور مشاہدے کی حد تک جانتا ہے یا وہ صرف وہیں تک جاننا چاہتا ہے یہ صرف اتنا ہی علم رکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک بھول کا شکار ہے کیونکہ دوسری طرح آخرت کے بارے میں علم وہی الہی پر جو مبنی ہے وہی دراصل بنیاد بنتی ہے حقیقی علم کی وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم اور نہیں ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ بھی علم پروفڈ علم یعنی جو دلیل پر مبنی ہو جس کی کوئی بیس ہو اثنٹک نالج ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں کن کے پاس یہ بتوں کے پجاریوں کے پاس خواہشات نفس کے پجاریوں کے پاس جو آخرت کے معاملے میں بھول بھولائیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ہے کیا اِن اتبعون اِلَّا الظَّن نہیں وہ پیروی کر رہے ہیں مگر گمان کی اب آپ دیکھئے ایک طرف ہے علم اور ایک طرف ہے بس خیال ایک طرف ہے دلیل اور ایک طرف ہے بس توہمات تو جو لوگ شرک میں جکڑے ہوئے ہیں وہ محض توہمات میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے دلیل نہیں ہے اس کی اسی طرح اپنی آخرت کے بارے میں بھی وہ لوگ توہمات میں گرفتار ہیں ان کے پاس یقینی علم نہیں ہے اور جہاں تک ذن کا تعلق ہے گمان کا تعلق ہے توہمات کا تعلق ہے اس سے حق کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا حق اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا حق کے لیے وہ بنیاد نہیں بن سکتا وَإِنَّ الزَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا مثلاً اس کا آپ ایک مثال سے سمجھئے آپ کو کسی خاص مقام پہ پہنچنا ہے کسی خاص جگہ پر جانا ہے یہاں سے مثلاً مسجد جانا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مسجد کا میپ ہو صحیح علم ہو دوسرا یہ کہ آپ محض آواز کے رخ کو مثلاً یہ کہ آزان ہو رہی ہے تو اس آواز کے رخ کو فالو کرتے ہوئے اپنے گمان پر یا خیالات پر وہاں تک پہنچیں نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ ادھر ادھر بھٹک جائیں گے ہو سکتا تھوڑی دیر کے بعد آزان ختم ہو جائے اب آپ راستے میں کھڑیں یا پھر یہ کہ بعض وقت یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہوا کے رخ سے آواز کا رخ بدل جاتا ہے تو جو آپ دیریکشن مانے ہوئے تھے یا سمجھے ہوئے تھے وہ اصل تھی نہیں تو کسی بھی جگہ بغیر نقشے کے چل پڑنا یا بغیر پتہ معلوم کیے بغیر حقیقی علم کے کسی جگہ کی تلاش شروع کر دینا اور صحیح علم کے ساتھ نکلنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں آخرت ایک انسین جگہ ہے اس کے بارے میں دنیا میں دو رویے پائے جاتے ہیں کچھ لوگوں نے اس کا صحیح علم حاصل کر کے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنا عمل بدل لیا ہے کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے کچھ منگھڑت خیالات اور تصورات قائم کیے ہوئے صرف اپنے امیجینیشن پہ جی رہے ہیں نتیجہ کیا ہے ان کی زندگی میں یا ان کے عمل میں کچھ خاص فرق نہیں آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ہے دنیا کی محبت نے خواہشات کی محبت نے ہمیں اپنے اندر اتنا جگڑ لیا ہے کہ آخرت کے بارے میں محض گمان قائم کر رکھے ہیں دنیا میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں صحیح جگہ سے معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کے برعکس آخرت کے معاملے میں کیا کرتے ہیں سنی سنائی کافی خیالاتی کافی خوش گمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں وَلَمْ يُرِدِ اللَّلْحَيَاتَ الدُّنِيَا جو دنیا کے بندے ہیں دنیا کے پجاری دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے اور یہی دنیا ان کے علم کا منبع اور سرچشمہ ہے یعنی ان لوگوں کے علم کی رسائی بس اس دنیا کے ظاہر تک ہے اور اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس تک نہ رسائی ہے نہ اس کو طلب کرتے ہیں نہ اس کے لئے کوئی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں عام انسانوں میں سے کون کون ذرا جنت دوزخ دیکھ کر آیا ہوا کس کے پاس کوئی ایسا علم کسی کے پاس نہیں پھر ہم آخرت کی باتیں عام لوگوں سے ہی سن کر کیوں یقین کر لیتے ہیں اور اس کے برعکس جو کچھ قرآن کہتا ہے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے ان کی بات کیوں نہیں لیتے کیوں نہیں جانتے مرنے کے بعد کیا ہوگا جان کیسے نکلے گی قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا جنت کیسی ہوگی دوزخ کیسی ہوگی ان سارے حقائق کے بارے میں ہمارے معاشرے میں دو رویہ پائے جاتے ہیں ایک حقیقی علم پر مبنی اور حقیقی علم کی بنیاد کیا قرآن سنت اور دوسرے محض کہانیاں خیالات خوشگمانیاں اسی لیے عمل میں بھی صاف فرق نظر آتا ہے صحابہ کرام اور ہمارے عمل میں فرق کیوں ہے وہ بھی کہتے تھے ہم آخرت کو مانتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں لیکن عمل کا فرق کیوں ہے اس لیے کہ ان کے علم کی بنیاد درست تھی اور ہمارے علم کی بنیاد درست نہیں ہے علم کا سورس اور منبہ درست نہیں بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے جو بھی اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے اس لیے ہر ایک کے ساتھ وہ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اس کی قدرت ہر ایک چیز پر حاوی ہے اس لیے وہ لوگ جو اصل میں ہدایت یافتہ ہے صحیح علم رکھتے ہیں صحیح طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں وہی اللہ کی رحمت کو پان سکیں گے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُ بِمَا عَمِلُو تاکہ جزا دے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے ان کی عمل کے مطابق وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا یعنی ہدایت اور گمراہی اس کے پاس ہے آسمان و زمین کا مالک وہ ہے ساری قدرت اس کے پاس ہے جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے بٹکا دیتا ہے اور پھر سیدھا رستہ دیکھنے والوں اور سیدھے رستے پہ چلنے والوں کو جزا دے گا اور برا کام کرنے والوں کو ان کے کام کے مطابق سزا دے گا اب بہترین جزا کن کو ملے گی الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمُ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں جو قبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور قبیر جو قبیرہ کی جمع ہے اس کے بارے میں آپ پانچوے پارے میں پڑھ چکے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبیرہ کی تعریف کیا ہے ہر وہ گناہ جس پر حد ہو یا ہر صغیرہ گناہ جس پر اسرار ہو وہ بھی قبیرہ ہو جاتا ہے انسان کبھی سوچتا ہے کہ یہ بھی چھوٹی سی بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی چھوٹی سی وہ چھوٹے مل کے اتنا بڑا دھیر بن جاتے ہیں کہ انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب جنگل میں آگ جلائی جاتی ہے تو بسا وقت چھوٹے چھوٹی لکڑیاں چھوٹے چھوٹے تنکے اور وہ سب دکٹھے کیا جاتے ہیں اور ان سے بڑے بڑے شولے بڑک اٹھتے ہیں تو بلکل اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا کیونکہ یہ مل کر انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ سائز میں بڑا یا چھوٹا کتنا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس رب کو ناراض کر رہی ہوں وہ کتنا بڑا ہے کیا اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں جتنی میں فلا انسان کو دیتی ہوں یا اس کی خوشی کے لیے کچھ کرتی ہوں ول فواہش اور پھر فواہش سے بچتے ہیں فاہشہ کی جمع کھلی بے ہیائی اور بدکاری یعنی جس کے برا ہونے میں کوئی شک کی نہ ہو اللہ اللمم مگر چھوٹے گناہ یعنی وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بے ہیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے لمم کے اب یہ لمم کیا چیز ہے لمم جو ہے یہ کم اور چھوٹا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم اور فواہش دونوں میں لمم قابل معافی یعنی صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے یعنی کھلی بے ہیائی اور بے ہیائی کے بڑے بڑے کام ان کے برا ہونے میں تو کوئی شک نہیں اور وہ کبیرہ گناہوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ان دونوں کے اندر مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس کی بات پہ ہسنا کسی کے سٹائل پہ ہسنا کسی کو حکیر سمجھ کے اس پہ ہسنا یہ حرام کاموں میں سے ہے جس کا ہم دن رات کھلے آم ارتکاب کرتے ہیں ہم نے اس کو مشغلہ بنایا ہوا ہے کسی مجلس میں بات ہو رہی ہو اب ہر شخص کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے اس کا وہ سٹائل کیوں ہے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس کی تعلیم اس کا بیک گراؤنڈ اس کے مسائل اس کے حالات اس کی بیماریاں اس کی آپ برنگنگ کس ماحول میں بہت کچھ مل کے ایک انشان بنتا ہے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کا حق دیں کہ اگر وہ مثلاً اس کی زبان میں حق لاہٹ ہے یا اس کا کوئی خاص تقیئے کلام ہے اب وہ سالہ سال سے پختہ ہو چکا ہے یا کسی خاص سٹائل میں اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے یا ہاتھ کو یا موہ کے اوپر کو اس کے خاص تاثرات آ جاتے ہیں جو انجوزول قسم کے نظر آتے ہیں ہمیں اللہ نے حق نہیں دیا کہ ہم اس پہ ہنسیں لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بے اختیار کوئی ایسی چیز انسان سے سرزد ہو جاتی یہ جو بے اختیاری کسی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کا خود کو ملامت کرنا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا اور آئندہ نہیں کروں گی پھر آئندہ مزید اس کو کنٹرول مزید کنٹرول مزید کنٹرول تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ احساس کمتری کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں انتہائی ذہین ہونے کے باوجود کوئی اچھا کام کیوں نہیں کر پاتے محض اس لیے کہ لوگ ان کا مزاک اڑائے رکھتے ہیں ان کے بات کرنے کے انداز میں ہستے چلے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ ہنسے کیوں ہیں یہ کونسی بات ہے اس میں ہنسنے کی اور نہ کوئی ان کو بتاتا ہے کہ تم اپنی اصلاح اس طرح کر لو آج تک جن جن لوگوں پہ ہم ہسے ہیں ان میں سے کتنوں کو ہم نے بتایا کہ تمہارا یہ سٹائل جو ہے یہ تمہاری شخصیت کو داغدار کر رہا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں کتنوں نے خیرخائی کی دوسروں کی حالانکہ مومن تو ہے اس لیے کہ وہ دوسرے کی خیرخائی کرے وہ نہیں ہم کرتے جس پر ہمیں عجر بل سکتا ہے جس سے ہمارے درجے بلند ہو سکتے جس سے ہماری اپنی خیرخائی ہو سکتی کیونکہ جو مسلمان ایسے موقع پر کسی کی خیرخائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں انسان خود پھر مدد کا محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد کرتا ہے اس کی خیرخائی کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ لَا يَسْخَرْقَوْمُ مِّنْ قَوْمِنْ اور وَلَا نِسَاءُمْ مِّنْ نِسَائِنْ لیکن جب ہم دوسرے پہ ہنستے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے حرام کا ارتکاب کیا ہم نے ایک قبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہاں ارادہ نہیں تھا نیت نہیں تھی لیکن اللہ اللہ انجانے میں ہو گیا پھر خود کو ملامت کیا پھر اس کا ازالہ کیا دوسرے سے معافی مانگ لی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی کے پاس حدیث لینے کے لئے گئے اور جو ان کے استاد تھے وہ نابینا تھے انہوں نے حدیث سناتے وقت الفاظ کو کچھ اس طرح ادا کیا کہ امام بخاری کے چہرے پہ مسکراہت آگئی اور یہ مسکراہت کیسی تھی کہ جیسے مزاق اڑانے والی اچھا بعض اقت ہم کیا کرتے ہیں ہنستے نہیں بھی ہیں تو مسکراتے ہیں معنی خیز انداز میں ایک دوسرے سے نظریں ملا کے دوسرے پہ ہنستے ہیں یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے تو ان کو اتنا برا لگا کہ جب حدیث انہوں نے سنا چکے تو اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ معافی مانگی اپنے استاد سے کہ آپ جب یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو مجھے ہسی آگئی تھی جس کا آپ کو نہیں پتا چلا لیکن میرے رب نے دیکھ لیا میں اس پہ انتہائی شرمندہ ہوں میں ابھی آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ کو دنہیں پتا چلا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا یہ اخلاق اور یہ کردار ہوتا ہے ان لوگوں کا جو دین کی خدمت کرتے ہیں جو واقعی انسانیت کی بھلائی اور فائدے کے کام کرتے ہیں جب تک ہمارے دل میں سچی خیرخواہی نہ آئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے اس وقت تک ہماری نیکی قبول نہیں ہم آگے بڑھے نہیں سکتے ہم کسی کو جہنم سے بچانے کے لئے کہاں درد رکھتے ہیں اگر ہم نے دنیا میں اس کی خیرخواہی نہیں کی یا اس کے لئے کوئی دل میں بھلائی کے جذبات نہیں رکھتے بلکہ الٹا اس کو بدنام کرنے کے کام خوب کرتے ہیں فرمایا کہ احسنو احسنو بہت اچھا کرنا احسان کے معنوں میں بھی آتا ہے خوبصورت کام کرنا تو جو خوبصورت کام کریں گے اچھے کام کریں گے ان کو اچھا بدلہ ملے گا اور وہ کون ہیں وہ لوگ جو قبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں جو فواہش سے بچتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے زنا وغیرہ سے اللہ لمم لمم میں اب مثلا زنا کے مقابلے میں لمم کیا ہے کہ جیسے کسی کی طرف اچانک نگاہ اٹھ گئی اور نگاہ اٹھتے ہی ایک اٹریکشن محسوس ہوئی یہ بھی ایمان کو کم کرنے والی چیزیں لیکن انسان انسان ہے نا تو ایسے میں جس حرام چیز کی طرف دیکھ کر ایسی کوئی اٹریکشن یعنی ایک عورت کو ایک مرد میں کوئی ایسی یا مرد کو عورت میں اٹریکشن نظر آئے تو لمم کا ارتکاب تو ہو گیا اب کیا ہے کہ یہ بے اختیار تھا اس میں جان بوجھ کے نہیں کیا گیا ہاں جان بوجھ کے کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ پہلی نگاہ تو معاف ہے لیکن کیا اس کے بعد جان بوجھ کے چیز کرنا اور غلط چیز کو پلٹ پلٹ کے دیکھنا یہ پھر فواہش میں آ جائے گا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے چوری کبیرہ گناہ ہے لیکن چوری کے لیے قدم اٹھانا منصوبہ بندی کرنا یہ لمم میں آ گیا نا یعنی پلاننگ شروع ہو گئے اب جب تک وہ عمل نہیں ہوا تو وہ لمم تھا اللہ لمم میں پھر ایکسکلوٹ کر دیا معاف کر دیا گیا اسی طرح لمم میں ان گناہوں کو بھی شامل کیا گیا جو اسلام لانے سے پہلے لوگوں نے کیے اسلام نے آ کر ان کو مٹا دیا اسی طرح کہ جس گناہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے پھر اس کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو وہ پہلے کو مٹا دیتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ لمم میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جن پر کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی یعنی کوئی ایسے حد جاری نہیں کی گئی لمم کہتے ہیں کم اور چھوٹا ہونا لمم بالمکان کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر تھوڑی دیر ٹھہرنا بس ذرا سا روکے اور آگے چل پڑے لمم بالمکان کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا کھانا چکھ لینا یا چھو لینا تو گویا کسی گناہ کو تھوڑا سا چھو لینا یا گناہ کے کام کو یا گناہ والی چیز کو تھوڑا سا چکھ لینا پر چھوڑ دینا فوراں احساس ہونا یعنی گناہ میں پڑتے ہی یا گناہ کے کام میں داخل ہوتے ہی احساس ہو جانا کہ نہیں یہ غلط ہے یہ درست نہیں اور احساس ہوتی اس کو وہیں چھوڑ دینا یہ بالکل ایسے جیسے کچھ ایسا روزہ رکھے ہوتا ہے تو بھول کر کھا لے تو کیا ہوتا ہے فوراں دھوک دیتا ہے نہیں نہیں یہ میں تو روزے سے تھا ایک اچھا مسلمان بھی کون ہوتا ہے جو اپنی پوری کوشش کے ساتھ کانشیسلی حرام کاموں سے بچتا ہے بے ہیائی سے بچتا ہے کہیں بھول کر کچھ تھوڑا بہت چکھ لیں کسی چیز میں گناہ میں ہاتھ پڑ جائیں تو جو ہی احساس ہوتا ہے فوراں کھینچ لیتا ہے اوہ نو یہ تو مجھے نہیں کرنا تھا یہ تو غلط کام تھا اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کمزور ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ جو بالکل گناہ ہمیں ہاتھ ڈالتے ہی نہیں یا ڈال سکتے ہی نہیں انسان سے فرشتہ بننے کی توقع نہیں کی جا رہی اور نہ کوئی بن سکتا ہے اور ہر انسان انسان ہوتے ہوئے کسی نہ کسی چھوٹے بڑے گناہ میں مبتلا ہوئی جاتا ہے کہیں جذبات ہیں کہیں خواہشات ہیں لیکن فوراں پلٹتا ہے سورة النسان میں اسی لئے فرمائنا انما توبت علاللہ للذین يعولون سوہ بجہالت ثم يتوبون من قریب بشک توبہ اللہ کے ذمہ ان لوگوں کے لئے ہے جو برے کام جہالت کی بنا پر کرتے ہیں پھر قریب سے توبہ کر لیتے ہیں جل توبہ کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے یہ نہیں کرنا فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ علم والا حکمت والا یعنی کوئی انسان معصوم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے معصوم بننے کو کہا گیا ہے لیکن اس سے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اگر کہیں ٹھوکر کھا کے گر پڑے تو وہیں بستر لگا لے اور لیٹ پڑے نہیں فوراں اٹھنے کی کوشش کرے جو چلے گا وہ گرے گا تو صحیح لیکن اس سوپر مایوسی کی ضرورت نہیں میرے خیال ہے اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہم میں سے اکثر لوگ توبہ کرتے ہیں بچتے ہیں پھر کسی چیز میں جا پڑتے ہیں آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے وہ کوئی کر رہا ہوتا ہے خامخواہ بیچ میں دخل اندازے شروع کرتے ہیں پھر خیال ہے تو او نو یہ تو نہیں کرنا پھر توبہ کرتے ہیں پھر ایک دن اپنے آپ پر سٹھ پٹا جاتے ہیں ہم تو ٹھیک ہوئی نہیں سکتے ادھر ہوتے ہیں ادھر پھر گر پڑتے ہیں ادھر نہیں یہ گرتے پڑتے اگر انسان سنبھل سنبھل کر چلے اور تقوی اسی کا نام ہے بچ بچ کے زندگی بسر کرنے کا اور پھر بالاخر کامیابی کی منزل کو جا پہنچے تو یہی تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسی لئے اللہ 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 کی گنجائے چھوڑ دی کہ اللہ اللہ تو ہوگا یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہماری غلطیاں ہماری کمزوریاں کتنا فطری ہے ہمارا دین ہم پر ناروا بوجھ نہیں ڈالا گیا جس چیز کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے غلطی کا احساس ہوتا ہی چھوڑ دو پلٹاؤ لوٹاؤ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِ الْمَغْفِرَةِ بے شک تیرا رب وسی مغفرت والا ہے یعنی اس کی مغفرت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر ہوا آلم بکم وہ تم کو اچھی طرح جانتا ہے اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جب اس نے تم کو زمین سے اٹھایا تھا یعنی جب تمہارے جسم کے یہ ذرات زمین میں تھے پھر وہ پودے کی شکل بنے پھر تمہارے ماں باپ نے اس کو کھایا پھر اس سے تمہارے ندفع کی آغاز ہوا پھر اس سے تمہاری نشو نما ہوئی تو اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ آپ دیکھیں نا اس وقت بھی ہمارے جسم میں جو خون ہے جو ہڈی گوشت ہے یہ پہلے کہا تھا کہاں سے نکلا ہے اصل تو اس کی زمین ہے ساری رضا پانی زمین سے آتا ہے فرمایے جب تمہارا یہ جسم ابھی زمین میں تھا میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں کہ زمین کا کون سا حصہ کس کا جسم بنے گا هُوَ عَلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم حالت جنین میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جنین جنین کی جمعہ ہے اجنہ پیٹ کے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے جنین کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز اسی سے جن ہے نا کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتے یعنی جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے اس وقت سے تم کو جانتا ہے فَلَا تُزَكُوْ أَنْفُسَكُمْ پس اپنے آپ کو پاک مت کہو نیک مت سمجھو هُوَ عَلَمُ بِمَنِ اتَّقَا وہ خوب جانتا ہے جو بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے گویا کسی بھی انسان کو اپنی نیکی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اپنی پیدائش پر نظر رکھنی چاہیے جیسے اس روز میں نے کافی تفصیل سے یہ بات کی تھی کہ انسان مرنے کے بعد کیا ہوگا زمین کی مٹی بن جائے گا اور پتہ نہیں کہاں کہاں اڑی پھرے گی وہ مٹی آج جو چیزیں ہمارے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں ہمارے بال ہیں معلوم نہیں یہ کل کہاں ہوگے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم پیدائش سے پہلے معلوم نہیں کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے زمین میں کہاں کہاں بھی غزہ ہم کھاتے ہیں کوئی پھل کہاں پیدا ہوتا ہے کوئی چیز کہاں سے آتی ہے اور اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ امپورٹڈ چیزیں کھاتے ہیں بہت سے غزائیں ہماری امپورٹڈ ہوتی ہیں تو وہ یہاں توگی نہیں ہوتی تو اس لیے کس زمین سے ہزاروں میل دور کی زمین سے آتی ہیں جن کو کھا کے ہمارے جسم بنتے تو اگر ہزاروں میل پہ بکھری ہوئی غزہ کھا کے ہم ایک انسان بنتے تو مرنے کے بعد اگر ہزاروں میل پہ پھیل بھی گئے تو اللہ کے لیے دوبارہ بنانا بھی مشکل نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے آغاز کو بننے سے پہلے کے حال کو بھی جانتا ہے پھر جب تم بن رہے تھے ماں کے پیٹ میں بڑھ رہے تھے اس وقت کو بھی خوب جانتا ہے کتنی غلاستوں میں تھے تم کس خون پہ تمہاری پروریش ہو رہی تھی کس پانی میں تم رہتے تھے ماں کے پیٹ میں کس اندھیرے میں تھے آپ کو معلوم نہیں جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ اٹھا کے دفنا دیا جاتا ہے پھیک دیا جاتا ہے وہ سب غلاست کا ڈھیر ہوتا ہے جس میں سو نکل کے آتا ہے تو وہ تم کو خوب جانتا ہے جب تمہارا وہ گھر ہوتا تھا جب تمہارے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا یہ زیب و زینت کا نہ ہی تم دھلے ہوئے تھے تمہیں باہر لاکے صاف کیا گیا دھویا گیا نہلایا گیا پھر تم کسی کے دیکھنے کے لائک ہوئے تم یاد تو کرو وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم ایک حکیر اور غلیظ کترے سے بن رہے تھے اور ماں کے پیٹ کی غلاستوں میں تھے اب اگر تم بڑے ہو گئے اقل مند ہو گئے سمجھدار ہو گئے ایمان لے آئے کوئی تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی عبادت کی توفیق ہوگی اب اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہو اپنے موں میاں مٹھو بنتے ہو کہ میں ایسی اور ایسی چیز اور پھر ہم جیسے لوگ تو کسی بھی چیز کا کیا دعویٰ کر سکتے جنہیں ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو جنہیں آکے عمر کے اس حصے میں کچھ پڑھنا پڑھانا نصیب ہو رہا ہے ہم سب اپنے ماضی کو دیکھیں سب کوئی بھی ایکسلوڈڈ نہیں ہم سب اپنے ماضی کو دیکھیں کیا آپ کیا غلط کام کیے اور سب سے بڑا غلط کام تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل تھے اس کی ناشکری میں مبتلا تھے اس کی پہچان ہی نہیں رکھتے تھے اس کا دیا وہ رزق کھاتے تھے اور اسی کو نہیں پہچانتے تھے کبھی آپ کا بچہ نافرمانی کرے آپ اس کے لئے تکلیف اٹھائیں ہر چیز پروائیڈ کریں پھر وہ آپ کی بات نہ مانیں تو سوچیں آپ کے دل کا حال کیا ہوگا تو کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے کہ ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ کی لے کر اسی کو یاد نہ کریں اللہ تو زکو انفس کو اب اگر تمہیں اس کی پہچان ہو گئی تو اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو اور دوسروں کو حقیر کیوں سمجھتے ہو تم بھی تو اسی طرح تھے پہلے اللہ نے تم پہ احسان کیا اس لئے جو ابھی تک اس حال میں ہیں ان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا اور اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے بھی کبھی نہیں کرنے کبھی کسی نیکی پہ چھوٹی ہو یا بڑی پھولنا نہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا ہے جس میں کوئی تفاخر ہو مثلا حضرت زینب بن تعبی سلمہ کا نام ان کے والدین نے برہ رکھا برہ کا کیا مطلب ہوتا ہے نیکوکار آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرما کے ان کا نام تبدیل کر دیا اور زینب نام رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس میں نیک ہونے کا دعویٰ ہے اس لئے اردو میں بھی ایسے نام جس میں نیک بھی ہو یا نیک اختر ہو یا نیک پربین ہو یہ نہیں رکھنے چاہیے یا کوئی بھی ایسا نام جس میں اپنی کسی پاک دامنی یا نیکی یا بڑائی کا اظہار ہوتا فلا تزکو انفسکم ہوا آلم بمن اتقا اس کو زیادہ پتا ہے اصل متقی کون ہے کیا پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو مو موڑ گیا یعنی نیکی کی طرف آتے آتے پھر واپس پلٹ گیا پچھلی حالت کی طرف لوٹ گیا وآتا قلیلا اور اس نے دیا تھوڑا سا عطا کیا بہت کم وہ اکدہ اور بند کر دیا روک دیا ہاتھ کھینچ لیا یعنی تھوڑی سی اطاعت کی تھوڑا سا اللہ کی راہ میں مال دیا اور پھر روک دیا اکدہ کا اصل معنی ہوتا ہے زمین کھوتے کھوتے سخت پتھر آ جائے اور کھدائی ممکن نہ رہے اور انسان کھدائی چھوڑ بیٹھے تو اس کو کہتے ہیں اکدہ یعنی تھک کے اس نے کھدائی چھوڑ دی اور یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی کو کچھ دے تو لیکن پورا نہ دے کوئی کام شروع تو کرے لیکن پائے تکمیل تک نہ پہنچائے یعنی اپنے ہی نیکی کے راستے میں خود رکاوٹ بن بیٹھے اور خصوصاً اللہ کے راستے میں مال دیتے ہوئے ہاتھ کھینچ لے کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی بنا پر یعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اس کا مال ختم ہو جائے گا کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے اس وجہ سے وہ خرچ کرنے سے گریز کر رہا ہے بخل کر رہا ہے اب یہاں پر بعض مفسرین نے ایک خاص شخص کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھوڑا دیا اور پھر روک لیا لیکن بات یہ ہے کہ یہ آیت صرف کسی ایک خاص شخص ہی کے لیے نہیں یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے اندر یہ عادت یا یہ اخلاق ہو کہ جو ایک کام شروع کرے اور پھر اس کو راستے میں چھوڑ دے مال دے لیکن پورا نہ دے دوسرے کا حق دے لیکن پورا نہ دے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے جو تم دوگے اللہ پیچھے اور لے آئے گا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْئِن فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور آپ دیکھئے کہ کتنی مثالیں ہیں نا کائنات میں دینے والے کو ملنے کی مثلا سمندر اپنا پانی دیتا ہے اور اس کو کتنا مل جاتا ہے اتنا ہی جتنا وہ دیرہ ہوتا ہے جتنے پانی کے روز بادل بنتے ہیں اتنا ہی واپس اس میں پلٹ کے آ جاتا ہے اب اگر سمندر کبھی کہے نہیں بھی میں نہیں دیتا پانی میرا پانی اتنا روز ختم ہو جاتا ہے نہیں مل بھی تو جاتا ہے اسی طرح اپنے جسم کے اندر آپ دیکھیں آپ روز انرجی لگاتے ہیں مختلف کاموں میں مثلا نماز میں قرآن پڑھنے پڑھانے کوئی ایسا دن دن نہیں ہوگی ساری ختم ہو گئی آپ لگاتے ہیں پھر سوتے ہیں پھر واپس پلٹ کے مل جاتی ہے آپ کو اسی طرح آپ ایک بیج ڈالتے ہیں کیا کچھ مل جاتا ہے آپ اس کے عوض تو اے انسان تو نیکی کے کام میں کچھ بھی لگاتے ہوئے بخل کیوں کرتا ہے تھوڑ دلی کا شکار کیوں ہوتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ جو کچھ تم دوگے اس سے زیادہ تمہیں مل جائے گا یہی حال علم کا ہے بعض لوگ علم دینے میں یا اپنی کوئی صلاحیہ دوسرے سے شیئر کرنے میں بخل کرتے ہیں حالانکہ کوئی بھی شخص اقل کل نہیں ہوتا کہ سارا علم اسی کے پاس ہو جب وہ دوسرے کو دیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے دوسروں کے ذہن کھلتے ہیں ان کی معلومات سے دینے والے کو اضافہ ہوتا ہے مثلا میں آپ کو جب سکھاتی ہوں تو بہت کچھ آپ سے بھی سیکھتی ہوں اب یہ سکھاتی ہوں تو سیکھتی ہوں اگر میں نہیں سکھا ہوں تو آپ مجھے کیسے بتائیں یہ بہت سے کمنٹس دن کا آپ اضافہ کرتے ہیں بیچ میں تو جو لوگ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز اپنے خیالات اپنا مال اپنا علم اپنی سکلز ان کی صلاحیتیں اور چمکتی ہیں بڑھتی ہیں پھلتی پھولتی ہیں اور جو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اپنے تک محدود رکھتے ہیں کہ کسی اور کو پتا چل گیا تو ان کا نام بن جائے گا یا ان کو کوئی کریڈٹ مل جائے گا تو وہ سارا خیال اپنے تک سمیٹتے ہیں تو ایسے لوگ صرف محدود فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا تھا انفقیا بلال بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ارش والے کی طرف سے اس کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا نہیں ہوتے تم مفلس تو فرمایا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو مو موڑ گیا جس کا دل تھوڑا ہو گیا تھوڑا سا دیا اور بند کر دیا ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس علم الغیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دینے سے مال ختم ہو جائے گا کیا اس کو نہیں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا کیا اس کو خبر نہیں دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیم تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا جس نے اللہ کی خاطر سب کچھ دے دیا جان دینے سے پرہیز نہیں کیا اب بیٹے کو زبا کرنے سے پرہیز نہیں کیا اپنا ہر عہد اپنی ہر بات اپنا ہر قول جو ہے اس کو پورا کیا ہر عہد نبھا دیا ہر آزمائش میں پورے اترے کیا ان کی عملی زندگی کی مثالوں سے تمہیں کوئی سبق نہیں ملا یعنی یہ تعلیمات کچھ نئی نہیں ہیں یہ تو بہت پرانی تعلیمات ہیں ہزاروں سال سے یہ خبریں مشہور ہیں کیا تم ہی تک نہیں پہنچی تم ہی کوئی علم نہیں ہوا اے کتنا خوبصورت انداز ہے نا یعنی بخیر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تمہیں اتنی پہلے سے آئی ہوئی بات ابھی تک نہیں پتا چلی یہ مضمون قرآن میں تو آیا ہی ہے لیکن یہ تو اس سے بہت پہلے بھی بتایا جاتا رہا ہے پیغمبروں کی زبان سے ام لم یو نبا اس کو نہیں پتایا گیا اس کو نہیں پتا چلا اسے نہیں خبر ہوئی اور ان تعلیمات میں کچھ اور مزید چیزیں بھی تھی اللہ تذروازرت وزر اخرى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا جیسے صورت فاطر میں آتا ہے نا اور یہ کہ انسان کے لئے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے خود کوشش کی جس کی اس نے صحیح کی انسان کو کچھ نہ ملے گا مگر وہی جو وہ کوشش کرے گا یعنی جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں اسی طرح اسے آخرت میں عجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا جن میں اس کی اپنی محنت شامل ہوگی وَأَنَّسَعَيَهُ سَوْفَيُّرَا اور بے شک اس کی کوشش دیکھی جائے گی یعنی دنیا میں اس نے جو بھی کوشش کی ہوگی اچھی یا بری چھپکے یا ظاہری سب سامنے آ جائے گا ثُمَّ يُجْزَاهُ پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا الْجَزَاءَ الْأَوْفَا پورا پورا بدلہ یعنی اس کی کوششوں میں سے کچھ بھی ضائع نہ کیا جائے گا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور بے شک تیرے رب تک ہے منتحہ انتہا پہنچنا اِنڈ یعنی سب کو آخرے کار وہی جا رکنا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَدْحَكَ وَأَبْكَى اور بے شک اسی نے ہسایا اور اسی نے رولایا یعنی ہسنے اور رونے کے جو اسباب ہیں وہ بھی وہی پیدا کرتا ہے اور بعض وقت آپ نے دیکھاتا ہے نی انسان روتے روتے ہس پڑتا ہے اور بعض وقت ہستے ہستے رونے لگتا ہے تو پھر سب کچھ اپنے اختیار میں تو نہیں اسی کے بارے میں فارسی کا ایک شیر ہے بَغَوْشِ گُلْچِ سُخَنْ گُفْتَا کے خندانست بَأَنْدَلِيبْ چِ فَرْمُودَا کے نالانست معنی یہ ہے کہ پھول کے کان میں کیا بات کہی گئی کہ وہ ہستا رہتا ہے اور اندلیب یعنی وہ جو پرندہ ہے بلبل اس کو کیا کہا گیا کہ وہ روتا رہتا ہے ان اس کی آواز میں ایک سوز ہے اس کے چہچہانے میں اس کے گانے میں ایک فریاد ہے تو کس نے وہ فریاد وہاں ڈالی اور پھول کو کس نے مسکرانا سکایا تو کائنات میں بھی مختلف چیزیں اور مختلف نشان جو ہیں ہنسنے کے یا رونے کے وہ بھی اس کی طرف سے ہیں سمبلز ہیں نا یہ پھول کا ہنسنہ ایک سمبل ہے اس کا کھلنا مسکراہت ہے تو اسی طرح انسان کی اوپر جو کیفیات آتی ہیں بعض اوقات آپ چھوڑی چھوڑی بات پر ہستے ہیں ہر چیز پر ہسی پھوٹ رہی ہوتی ہے چھوٹ رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات آپ ہر بات بے بات پر بغیر کسی وجہ پر روے چلے جا رہے ہوتے ہیں ایک ہی آیت پڑھتے ہیں آپ اس پر روتے ہیں اور کبھی دوسرے وقت میں نہیں روتے تو اصل دور تو اس کے پاس ہے نا وَأَنَّهُ هُوَ أَدْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور بے شک وہ اسی نے مارا اسی نے زندہ کیا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنْفَى اور بے شک اسی نے زوجین کو یعنی زکر اور انسہ مذکر و مونس نار و مادہ کا جوڑا پیدا کیا مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا ایک بونسے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور بے شک اسی پر ہے دوبارہ زندگی بخشنا یعنی دوبارہ جی اٹھنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور اسی نے مالدار کیا اور دولت مند کیا اب اغنا کیا ہے فقر سے نکلنا اور اقنا کیا ہے بہت دولت مند ہونا یعنی کسی کو تو اتنا دیا کہ وہ محتاج نہیں ہے اور کسی کو اتنا دیا کہ وہ سنبھال نہیں سکتا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُ الشَّعْرَى اور بے شک وہ وہی رب ہے شعرہ کا شعرہ ستارے کا نام ہے بعض عرب قبائل اس کو بھی پوچھتے تھے یہ موسمِ بہار میں طلوع ہوتا تھا اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے اور بہت سے تجارتی سرگرمیاں اور نفع نقصان اس سے وابستہ کرتے تھے فرمائیے سب کچھ کرنے والا وہ ہے تمہاری قسمت کے مالک ستارے نہیں ہیں بلکہ ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے تو یہاں آیت 43 سے لے کر 49 تک جو خلاصہ نکلتا ہے ساری آیات کا وہ کیا ہے کہ دنیا میں جس بھی واقعے کا ظہور ہوتا ہے جو بھی چیز سامنے آتی وہ اللہ کے ازن سے ہوتا ہے کوئی انسان خود سے اس کے ظہور پر قادر نہیں خوشی، غم، موت، زندگی پیدائش اور موت یعنی تخلیقی نظام انسان کی پیدائش کا امیر ہونا، غریب ہونا سب کا سب اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے پہلے زمانے کے لوگ ان ساری چیزوں کو بتوں سے وابستہ کرتے تھے آج کے لوگ ستاروں سے وابستہ کرتے ہیں کبھی قانون فطرت law of nature کے حوالے کرتے ہیں اس سے منصوب کرتے ہیں لیکن اصل سچائی کیا ہے کہ یہ سب کچھ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادَنِ الْأُولَا اور اسی نے آدھِ اولا کو ہلاک کیا یہ آدھ کا نام آدھِ اولا ہے اور آدھِ ثانیہ سمود کو کہتے ہیں وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَا اور سمود کو بھی اسی نے ہلاک کیا پھر کوئی نہ بچا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْل اور اس سے پہلے قوم نُوح کو بھی اس نے ہلاک کیا اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَا بے شک وہ تھے وہی بڑے ظالم اور سرکش یعنی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا وہ خود ہی بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے وَالْمُؤْتَفِقَتَ أَحْوَا اور ان دھی گرنے والی بستیوں کو اس نے الٹا پھینکا مُؤْتَفِقَات سے مراد دراصل وہ ہوایں ہوتی ہیں جو زمین کو تلپٹ کر دیتی ہیں یعنی درخت جس سے اکھڑ جاتے ہیں یا جیسے سلاب آتا ہے اور زمین پر مٹی اور ریت کی تہ جمع دیتا ہے تو اس کو بھی مُؤْتَفِقَة کہتے ہیں یعنی تہ و بالا کر دینا جسے بولتے ہیں نا آپ تو قومِ لُوت پر ایک ایسا عذاب آیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر دے مارا گیا تھا وَالْمُؤْتَفِقَتَ أَحْوَا جن کے سروں پر پڑے پتھروں کی بارش ہوئی تھی نا یہ سب قرآن پاک میں تفصیلات آپ پڑھ بھی چکے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا سورة الانقبوت میں آتا ہے کہ بعض قوموں پر ہم نے کنکر برسا دینے والی آندھی بھیجی فَغَشَّهَ مَا غَشَّا پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا یعنی ان پر ایسی آندھیاں چھا گئیں ایسے عذاب چھا گئے کہ جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا فَبِأَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكَ تَتَمَارَا پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے بارے میں جھگڑو گے یہاں جو لفظ آلہ ہے یہ الہ کی جمع ہے یا علن کی جمع ہے جیسے الہ لکھتے ہیں نا تو اسی سے علن لکھ لیں اصل میں صرف نعمت سے عموماً ترجمہ کرتے ہیں لوگ اس کا جبکہ اس کا یہ دھورا مفہوم ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے کرشمیں، نشانیاں، اجائبِ قدرت، کارنامیں آثارِ حکمت، نعمتیں یعنی اللہ کی نعمتیں، قدرت کے نشان اتنے واضح ہیں کہ تم کن کن باتوں کا انکار کرو گے کس کس پہ جھگڑو گے یا شک کرو گے تو تمارا کا لفظ شک کے لیے بھی ہے میرا اور جھگڑے کے لیے بھی عموماً انسان جھگڑا شک کی بنا پر ہی کرتا نا مِس انڈرسٹائنگ ہوتی ہے اس میں یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوا تم کس کس نشان کو نہیں مانو گے یا اس کی قدرت کا انکار کرو گے یہ ایک تنبیح ہے پہلے سے آئی ہوئی تنبیحات میں سے یعنی یہاں نظیر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور پچھلی ہلاک شدہ قوموں کا انجام بھی مراد ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کر رہی ہیں عزفت العازفہ قریب آگئی قریب آنے والی عازفہ قیامت کا صفاتی نام ہے اور عزفہ میں وقت کی تنگی کا مفہوم پائے جاتا ہے جیسے اس وقت ہم شارٹ آف ٹائم ہیں اسی طرح آخرت کے بارے میں مت سوچو کہ دور ہے عزفت العازفہ قیامت یا موت کی گھڑی بس قریب آ چکی ہے انسان کی غفلت کو دور کیا جا رہا ہے جیسے عربی میں ایک محاورہ ہے کل ما آتن فہوا قریب ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریبی ہے جو چل پڑی ہے چیز وہ تو آئی جائے گی کسی وقت موت بھی چل پڑی ہے قیامت کا وقت بھی یعنی کاؤنٹ ڈاؤن کرتے جاؤ اس کے منٹس لمحے مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم سب آگے کو بڑھتے چلے جا رہے ہیں عزفت العازفہ لیسا لہا من دون اللہ کاشفہ اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں اچھا یہ یاد رہے کہ یہ سورت پچھلی سورت کا توعم ہے اس میں بہت سے مضامین آپ کو سورت اتور جیسے ملیں گے وہاں ہے مالہو من دافے اور یہاں کیا ہے لیسا لہا من دون اللہ کاشفہ یعنی اس بھول میں نہ رہنا کہ قیامت کے دن تمہارے دوتا اور دیویاں تم کو چھڑا لیں گے کوئی نہیں چھڑا سکتا افا من حاد الحدیثی تعجبون کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو یعنی اس قرآن پر یہاں الحدیث سے مراد قرآن حکیم ہے یعنی قرآن پاک کے آنے پر اور آخرت کی خبر دینے پر تمہیں تعجب ہوتا ہے وَتَدْحَكُونَ اور تم ہستے ہو یعنی قرآن جب آخرت کی بات کرتا ہے تو تم اس کو تمسخر میں اڑاتے ہو وَلَا تَبْكُونَ اور تم روتے نہیں ہو وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو یا تکبر کرنے والے ہو سامِدُون کا لفظ جاہاں یہ سمود سے ہے سین میم واؤ دال سمود کا لفظی معنی ہوتا ہے غفلت بے فکری اور ایک معنی گانا بجانا بھی ہے مدھوش ہونا یعنی پیغمبر تمہیں آخرت کی خبریں سنا سنا کے جگا رہے ہیں جنجوڑ رہے ہیں تم ہو کے غفلت کی نیند سو رہے ہو گاہ بجا کے ٹال رہے ہو اور کھیلوں میں پڑے ہوئے ہو جس کی وجہ سے تم سوچتے ہی نہیں ہو کہ تمہارا کوئی اینڈ اختتام اور آخرت بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے نا کہ انسان آخرت کا ذکر پڑھ کے رونے کی بجاہ ہنسے جبکہ وہ غافل اور غفلت کی وجہ کیا ہوتی ہے عموماً ہماری رنگرلیاں کھیل کوت تفریحات انٹرٹینمنٹ انجائمنٹ کی چیزیں جن میں دن رات ہم پڑے رہتے ہیں وہ ہمیں کسی وقت محلت ہی نہیں دیتی کہ ہم آخرت کا کچھ سوچیں تو آخرت کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے کیا کرو یعنی مزاق اڑانے کی بجائے قرآن کی نصیحت سننے کے بعد نون سیریس رویہ اختیار کرنے کی بجائے کیا کرو عبرت پکڑو سبق سیکھو اللہ کے آگے خشو خضو کرو دیویوں دیتاؤں کو چھوڑ کر اللہ کے بن جاؤ سورت کے آغاز میں ستارے کے گرنے کی بات تھی وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا اور ستاروں سیاروں کا غروب بھی ایک طرح سے ان کا سجدہ ہوتا ہے تو اگر ساری کائنات سجدے میں ہیں ستارے غروب ہو کر اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو اے اللہ کے بندوں تم بھی سجدہ کرو اور عبادت میں لگ جاؤ اچھا ذرا آیت نمبر انتالیس کو دیکھئے یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ انسان کی کوشش دیکھی جائے گی تو کچھ کوششیں ایسی ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے لیکن کچھ کوششیں ایسی ہیں کہ جو وہ کر آتا ہے اور اس کا سلسلہ بعد میں رہ جاتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے یعنی اگر غور کیا جائے تو صدقہ جاریہ بھی وہ چیزیں ہیں جو دراصل انسان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں مثلا آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل منکتے ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے یعنی تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیں گی اور وہ کیا ہیں صدقہ جاریہ یعنی اپنے ہاتھ سے کوئی مال کم آیا اور اس مال کو کسی اچھے کام میں لگا گیا یا دے گیا یہ اس کے لئے کیا بن گیا صدقہ جاریہ اس کے لئے صدقہ جاریہ کیوں بنیا اس لئے کہ اس نے وہ مال کمایا تھا اپنی زندگی میں اور زندگی میں ہی کسی ایسے پروجیکٹ میں لگا دیا انسانوں کی خرخائی اور بھلائی کے کہ جس میں لگانے والے کی نیت اور ایفرٹ کا ایک حصہ شامل ہے اب وہ جب تک کسی اچھے کام میں لگا رہے گا اور وہ منٹیپلائے ہوتا رہے گا سواب پہنچتا رہے گا دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس میں بھی آپ دیکھیں دراصل اس کی اپنی کوشش ہے اس نے پڑھایا اس نے محنت کی ہون جلایا اب یہ جو اس نے محنت کی وہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن جن لوگوں کو پڑھایا تھا ان میں ڈپوزٹ کر گیا وہ اپنی کوشش اب وہ آگے پڑھا رہے ہیں نیک عمل کر رہے ہیں اور نیکیوں کے کچھ کام کر رہے ہیں تو اس کو ان کا سواب بونس کے طور پر دیا جاتا رہے گا کیوں اس لیے کہ اس نے کوشش کی تھی تیسری چیز ولدن صالحن یدھو لہو نیک اولاد جب ماں باپ کیلئے دعائیں کرتی اولاد کی نیکی کب ہوتی ہے جب ماں باپ اس لیے کوشش کریں یعنی ماں باپ کی کوشش اس میں شامل ہوتی اگر ان کی اچھی تربیت میں کسی حد تک نہ بھی شامل ہوتا ان کو جنم دینے میں تکلیف تو شامل ہوتی ہے نا ان کو پالنے پوسنے میں بہرحال اولاد ماں باپ کی کمائی ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے مسلم کی حدیث ہے کمائی کے سلسلے میں اِنَّ اَتِيَ بَمَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ قَسْبِهِ وَأَنَّ وَلَدُهُ مِنْ قَسْبِهِ آدمی جو سب سے زیادہ پاکیزہ چیز کھاتا ہے وہ اس کی خود کی کمائی ہے اور اس کی اولاد اس کی بہترین کمائی ہے تو اولاد کو کیا کہا گیا کمائی کہا گیا تو اولاد جو دعائیں کرے گی جو بھی اچھے کام کرے گی اس میں والدین کا حصہ ہوگا کیوں اس لیے کہ یہ بھی اس کی سعائی میں شمار ہوتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی روایتیں آپ نے فرمایا مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے اس کی موت کے بعد جو اس کو پہنچتا ہے وہ علم ہے جو وہ کسی کو سکھائے اور پھیلائے یعنی مرنے کے بعد انسان کے لیے صدقہ جاریہ کیا چیز بنتی ہے وہ علم جو وہ کسی کو سکھائے اور پھیلائے اچھا اب بھی جیسے اب آپ کا کورس پورا ہونے کو ہے اور بہت اسرار تو نہیں کرتی لیکن آپ ہی کے بھلے کے لیے اکثر بیچ بیچ میں کہہ جاتی ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ ضرور کسی اور تک پہنچائیں کسی تک سکھائیں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن بساو اکاد دیکھ کے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس کام کی حرس کوئی نہیں ایک ہوتا ہے نا حرس کہ ہم ایسا کر سکیں وہ نظر نہیں آتی یہ شاید میں محسوس نہیں کرتی یا اس کے لیے سنجیدگی نظر نہیں آتی حالانکہ اس میں انسان کا اپنا بھلا ہے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے فوت ہو جائیں گے تو پیچھے جو چیز ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گی وہ ہمارے وہ شاگرد ہیں جن کو ہم کچھ سکھا جائیں گے جن کو ہم کچھ بتا جائیں گے تو ہم کیوں نہیں حریص ہوتے اس بات پر کہ ہمارے شاگردوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو ہم کہتے اچھا وقت ملا اور باقی چیزوں میں سے کچھ ٹائم نکال سکے تو انشاءاللہ پھر کریں گے کچھ کیوں نہیں کہتے کہ ضرور کریں گے اور ہر صورت کریں گے جتنی توفیق کوئی محنت کر سکے جو بھی اس راہ میں لگا سکے لگائیں گے اس لیے کہ کسی بحثان نہیں کسی بحثان نہیں اپنا بھلا ہے ایک کو سکایا دس کو سکایا سو کو سکایا ہزار کو سکایا یہ آپ اپنے دیکھ لیں کیا کرنا ہے آپ کو کیونکہ بساوقات ہمارے پر چانس ہوتا بھی ہے تو ہم صرف غفلت سستی میں گوا دیتے ہیں وہ ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں بس ابھی وہ شادی ہونے والی ہے پھر ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی ان کے پڑھانے کے دن ہیں ابھی ان کی شادیاں آنے والی ہیں ابھی ان کے بچے ہم کو سنبھالنے پڑ گئے ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ بہت عذر بہانیں ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ نہ کرنے کے لیکن ہم لوگوں کو تو مطمئن کر دیں گے اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں لیکن اپنا بھی تو کچھ سوچیں اپنا بھی تو سوچیں صرف لوگوں کو مطمئن کر کے دنیا سے جانے سے تو کچھ نہیں ملے گا ہم کو کہ ہم سب کو اپنی باتوں سے راضی کر گئے کہ سب کو سیٹسفائے کر دیا کہ ہم فلانا اچھا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ یہ مجبوری ہیں کیوں نہیں ان مجبوریوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے کہ کچھ واقعی کریں پھر آپ دیکھئے کہ چلیے ٹھیک ہے بساوقات ہم ذہنی طور پر اتنے سٹیبل نہیں ہوتے ہم کو ایک بات یاد نہیں رہتی ہم نہیں سکھا پاتے پھر کوئی دوسرا رستہ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نیک اولاد جو وہ چھوڑے اولاد کے لیے کوشش تڑپ دعا محنت کہ یا اللہ تو ان کو نیک بنا ہم اپنی ساری تڑپ دیکھیں تو اپنی اولاد کے لیے کیا ہے ہم سب سوچیں اس وقت کہ جن کے بھی بچے ہیں ہماری کیا تڑپ ہے ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے مال کا اپنے بچوں کی کس چیز کے لیے لگایا ان کی دنیا کے لیے وہ لیں گے اور اپنی عیش کریں گے اور بھول جائیں گے ہم کو ہمیں کیا ملے گا ہم میں سے کتنے جو تڑپتے ہیں ٹھیک ہے بچے جوان ہو جہاں نہیں سنتے مشکل کرتے ہیں ہماری کتنی تڑپ ہم نے کتنی دعائیں مانگی خود سے پوچھ کے کتنے نفل آج تک آپ نے اس کام کے لیے پڑھیں کہ یا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے خود کو پوچھ ہم اور چیزوں کے لیے بساوقات منتیں بھی مان لیتے ہیں مصور اگر ان کا رشتہ نہیں آئے گا وظیفے پڑھ لیں گے اگر ان کا کاروبار نہیں لگے گا کچھ نہ کچھ کر لیں گے لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم نے کب نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگی یا اللہ ان کو نمازی بنا یا اللہ ان کو بھی دین کا کچھ حصہ دے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے بعد میں کوئی صدقہ جاریہ بنے تو یہ جو تڑپنا ہے نا اور یہ جو نفل پڑھنے کے میں بات کر رہی ہوں یا دعائیں مانگنے یہ کوشش ہے آپ کی وَأَنَّ سَا يَهُ سَوْفَ يُرَا اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور ہماری کوشش کے باوجود اگر ہماری اولاد نہیں ہماری بات مانتی تو اللہ تو ہماری تڑپ دیکھے گا ہماری بحنت دیکھے گا ہم نے کیا کیا اگر وہ اپنے نصیب سے نہیں کچھ کرتے پھر ان کی اپنی مرضی ان کی قسمت آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں کہ آپ زبردستی بچوں کو وہ بنا دے جو آپ چاہتے لیکن دعائیں تڑپ کوشش محنت طریقے ذریعے لوگوں سے مشورے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا یا ہماری پرائیٹیز میں سے ہے کہ ہمارے توجہ کے مستحق ہیں یہ لوگ بھی فرمایا اور نیک اولاد چھوڑے اور قرآن کا وارث بنائے سورت فاطر میں سمع او رسنا الكتاب اللذین استفینا من عبادنا تو اس میں نیک اولاد چھوڑے اور قرآن کا وارث بنائے یا مسجد تعمیر کرائے کیونکہ عبادت کی جگہ ہے یا مسافر خانہ بنوائے یعنی اب مال کے لگانے کی مال کی طرح مثلا ہم نہیں پڑھا سکے یا نہیں پڑھا سکتے یا علم میں ہمارا ڈائریکٹ کوئی حصہ نہیں رہا تو اب کیا ہے کہ ہم اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے کوئی اور کام کریں اور اس میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس مال نہ ہو لیکن وقت ہو ہم اپنا وقت لگائیں کہیں جا کے یا ایسا صدقہ جو وہ اپنے مال میں سے نکالے اپنی صحت اور زندگی میں یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے کیا اپنے صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے نکالے سائیہو اپنا مال نکالے اور وہ اللہ کی راہ میں لگائے کسی بھی اچھے کام میں تو اس کو اس کی موت کے بعد پہنچے گا اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہسپتال تھے نہ یونیورسٹیاں تھی نہ ہوئی کہ ریسرچ لیبارٹریز تھی اس لیے آپ نے مسافر خانہ کہہ کے خدمت خلق کے کاموں کے لیے ایک سمبل دے دیا مسافر خانہ کیا ہے صحت مند انسان آکے کیا کرے اپنا وقت گزارے سفر میں آرام پائیں تو جہاں بیمار انسان آکے لیٹے مثلاً ہسپتال تو کیا وہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگی وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگی جہاں انسانوں کو بیمار ہونے سے پہلے ان کے لیے ریسرچ کی جائے ایسی لیبارٹریز یا ایسے تحقیق کے ادارے کہ جو امت مسلمہ کو عزت اور ترقی بخشنے کا سبب ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے کالیجز میں سکولز میں لیبارٹریز ہی نہیں ہیں بچے صرف کتابوں سے سائنس پڑھ رہے ہیں رٹ رہیں وہ اس میں سے دیکھ ہی نہیں پاتے کیوں پریکٹیکل کرنے کے لیے کالیجز میں اتنی تعداد ہے بچوں کی اور اپریٹس ہی نہیں اپریٹس اتنا مانگ ہے کہ گورنمنٹ دے نہیں سکتی گورنمنٹ دیتی نہیں ماں باپ خود نہیں افورڈ کرتے لہٰذا ہمارے قوم کا ٹیلنٹ ضائع ہوا چلا جاتا ہے اسی طرح بہت سے جگہوں پر لوگ بسوں کے لیے لوگوں کو سائے کا انتظام کر دیں کہ قیامت کی دن حشر کے میدان میں اللہ ان کے لیے سائے کر دیں لیکن ہمارے مال کن کاموں میں لگ رہے ہیں شادیوں کے اور غمی خوشی کے ایسے مواقع میں جن سے صرف ہمیں اپنی دنیا میں ذات کی حد تک تسکین کہ ہمارا نام بلند ہو جائے کہ ہم نے ایسی بڑی شادی کی تھوڑی دیر کے لیے ہلہ گھلا ہوگا لوگ کٹھے ہوں گے پیسہ ضائع ہوگا اور اس کے بعد ختم سب کچھ آخرت میں کیا نکلے گا اس کا نتیجہ کامیاب انسان تو وہ ہے جو اپنے انجام کو سامنے رکھ کے قدم اٹھائے وقت یا مال یا اولاد کو کس طرف لگانے لگا ہوں وہ انجام کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے اسی طرح اَنَّسَا يَهُو سَوْفَ يُرَا مِ ایک اور چیز کہ انسان زندگی میں کسی نیک کام کی ابتداء کرے حدیث میں آتا ہے جو شخص اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کرے اچھا طریقہ جاری کرے اس شخص کو اس سنت کے اجرا کا عجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی جو اس سنت پر اس کی وفات کے بعد تک عمل کرتے رہیں گے لوگوں کے عجر میں اس سے کچھ کم کیے بغیر یعنی اچھے کاموں کو رواج دینا کوئی بھی اچھا کام جس کی معاشرے میں ضرورت ہو اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص سنت کی طرف یہاں اشارہ نہیں کیا اس سے ایک اوپن چوائز دے دی کہ ہر دور میں مسلمان اپنی سسائیٹی کی ضرورت دیکھیں کہ آج کے دور میں ہماری قوم کو کس چیز کی ضرورت ان کی بھلائی کا کوئی پروجیکٹ بنائے کوئی منصوبہ بنائے اس کو شروع کرے انیشیٹیو لے اوروں کو اس کی طرف توجہ دلائے اور وہ جاری کر کے چھوڑ جائے بعد میں لوگ آئیں اور اس کو چلاتے رہیں یعنی ایک مشین کپیہ گھما دیا اور بعد میں آنے والے اسے گھماتے چلے جائیں جب تک وہ گھومتا رہے گا تو گھومانے والے کو سواب ملتا رہے گا اسی طرح میت کی طرف سے کوئی چیز اس کے رشتدار اس کے دوست اس کے بعد میں جاننے والے جب صدقہ کریں تو اس کا بھی اس کو سواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا سواب میری والدہ کو ملے گا فرمایا ہاں بے شک اسی طرح حضرت سعید بن عبادہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کے حق میں کونسا صدقہ افضل ہوگا آپ نے فرمایا پانی کا حضرت سعید نے کوئن کھدوایا اور اعلان کروایا کہ ام سعید کے سواب کے لیے ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان صدقات میں سے جن کا سواب میت کو اس کی اولاد کی طرف سے پہنچتا ہے اس میں نہر پانی سبیل اور اسی طرح کی اور کوئی بھی ضرورت جو معاشرے کی ہو اس کو پورا کرنا صحیح مسلم میں ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والدین نے مال چھوڑا ہے اور اس کے بارے میں کوئی وسیعت نہیں کی تو اگر میں ان کے لیے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے کافی ہوگا فرمایا ہاں اسی طرح میت کے لیے استغفار کرنا وہ بھی اس کو پہنچتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان جو لوگ ان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑو تو اس کے لیے خلوص سے دعا مانگو یعنی استغفار کرو یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں کہ جو مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان کی اپنی کوشش اس کی اپنی تڑپ اور اس کی اپنی کوئی ایسی سنت طریقہ یا نیکی کی طرف رجحان یہ بھی ساتھ کاؤنٹ ہوگا کیونکہ اگر ایک انسان جو خود نیکی کا مخالف رہا ہو اپنی زندگی میں وہ کام کرنے نہ دے کسی کو اور مرنے کے بعد اس کے نام پہ کیا جائے تو اس کا اس کو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اپنی کوشش اس کے خلاف تھی سورة یاسین کی وہ آیت بھی جو صدقہ جاریہ کے لیے آتی ہے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو نشان پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان سب کو لکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس شخص نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی یعنی اس نے خود تو نہیں سکھایا لیکن کیا کیا دوسروں کو بلا کے لیا اپنے ہمسائیوں کو پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو ادھر سے ادھر سے آؤ اچھی بات سنو آؤ نیکی کی طرف فرمایا جس شخص نے کسی ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی من دعا الہدہ تو اس کو عمل کرنے والوں کے عجر کا ثواب ملے گا یعنی اس کے بلانے سے اس کے بتانے سے کہ آؤ فلان جگہ نیکی کی بات ہو رہی ہے تم بھی سنو تو جو کوئی آ گیا جس نے سنا اس نے جو عمل کیا اس کے بعد وہ سارے عملوں میں شریک ہو گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھال لعل الخیری کفائلی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا دلیل دینے والا ایسا ہی ہے گویا اس کو خود کرنے والا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے عمل کرنے والوں کے عجر میں کمی نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا لیکن اس کے علاوہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے کر لیا اور کہا اس کا ثواب اس کو مل جائے یا کچھ قرآن پڑھ کے کہا اس کا ثواب فلان کو دے دیا جائے ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں نہ ہی آپ نے ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی ہے یعنی صحابہ کرام کے اندر یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کسی چیز کا دوسروں کا اس طرح پڑھ کے دینا کہ جس سے اس کا کوئی تعلق ہوئی نہیں ان کو سکھانے میں بتانے میں اس کا کوئی حصہ نہیں یعنی دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک تو جن کو کسی نے سکھایا یعنی مثلا آپ نے سکھایا کسی کو یا اپنا مال خرچ کر کے ان کو پڑھایا یا پھر ان کو اس طرف بلایا یا یہ کہ کوئی کتاب آپ نے لے کر دی اس میں سے کوئی پڑھ رہا ہے یہ تو سب ہو گیا آپ کی طرف سے یعنی آپ کی صحیح directly and directly اس میں شریک ہو گئی لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ ہی آپ نے ان کو کوئی فیض پہنچایا سیکھنے سکھانے یا ہدایت کی کسی بات میں بس ایسے ہی وہ تازیت کے لیے آئے ہیں یا ویسے ہی جمع ہوئے وہ جمع ہو کر کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے میت کو دے دیں تو اس کا کوئی ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں پتا چلتے ہیں یہ آج کل کے دور کی بہت زور شور سے کی جانے والی رسم ہے شوق ہے تو کرتے جائیے لیکن اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا اقل پہ بھی زور دیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ انسان کی کوشش محنت اس کی اپنی تڑپ اس کی نیت اس کا ارادہ یہ دیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کسی بھی عمل میں شامل ہونا ضروری ہے مثلاً اولاد اگر ماں باپ کی طرف سے کر رہی ہے یا دوست کر رہے ہیں یا رشتدار کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کر رہے ہیں کسی کی طرف سے تو وہ تو ایک توفہ بھی ہو سکتا ہے اگر دیریکٹلی اس میں مال آپ نے نہیں کمایا یا دیا نہیں یا کچھ بھی یہ بالکل ایسے ہی جیسے زندگی میں کوئی کسی کو توفہ دیتا ہے اور جو کسی کو توفہ دیتا ہے وہ مال اس کا ہو جاتا ہے تو مادی چیزوں کا روپے پیسے کا تو تو توفہ ہو سکتا ہے اب مثلاً اگر میں ایک آیت پڑھ رہی ہوں تو اگر میں پڑھ رہی ہوں تو یہ میری ہی ہے یہ میں آپ کو نہیں دے سکتی اللہ ہی کہ میں آپ کو پڑھاؤں مثلاً کوئی کھانا میں خود کھا رہی ہوں تو وہ کھانا کیا ہے جو میں خود کھا رہا ہی اس کا ٹیسٹ مجھے ہی آئے گا وہ میرے کھانے سے میں یہ کہوں کہ یہ جو میں نے آج کھایا یہ میں نے آپ کو دیا یعنی جو ناشتہ میں کر کے آئی ہوں وہ میرا آج توفہ ہے آپ کے لئے تو وہ کیسے توفہ ہو گیا وہ تو کھا لیا میں نے لیکن اگر میں آدھا خود لیتی اور آدھا آپ کو دیتی تو وہ ہو سکتا تھا دوسری بات ہے کہ یا تو یہ عقلی طور پر ہو یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر آپ کی سنت سے کوئی چیز ہے آنکھیں بند کر کے اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں خواہ وہ پھر عقل میں آئے یا نہ آئے یعنی صدقہ جاریہ کے آمال میں کسی نہ کسی شکل میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ یا رابطہ اس عمل کے ساتھ ہونا چاہیے اس کی محنت یا کوشش یا نیت اس میں شریک ہونی چاہیے آپ نے اسالے سواب کا ٹاپک چڑھا ہے ایک سوال ہے کہ مالی عبادات مثلا صدقہ کون خودوانا علم سے ریلیٹڈ عبادات یہ آپ کے لوہہکین آپ کی طرف سے کر سکتے ہیں تو پھر بدنی عبادات کیوں نہیں مثلا نفل وظیفہ قرآن یہ کیوں الاؤڈ نہیں کیا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کیا اس کی حکمت یہ ہے کہ مالی علمی صدقے سے بہت سے لوگ مستفید ہوں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے علاو کر دیا بات یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے اختلافی ہے اور میں نے اس موضوع پر جتنا بھی پڑھا ہے یعنی نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث بلکہ مختلف علماء کے اقوال پڑھیں تو قرآن اور حدیث میں تو کوئی اور چیز نہیں ملتی یعنی قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے آپ کو نفل کا یا قرآن پڑھنے کا ثواب کسی کو دینے کا کوئی ذکر نہیں ملتا کوئی حدیث اس پر نہیں ہے لیکن یہ کانسپت ہمارے معاشرے میں موجود ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ علماء کے اقوال ہیں علماء دو طرح کے ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے ٹیکسٹ میں وہی ہے جس سے میرا اپنا اپینین ہے میں علماء میں سے تو نہیں ہوں لیکن جو باتیں پڑھ کے ایک اپینین بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ بھولے نہیں اور چیزوں کو لیکن جس چیز کی طرف توجہ دلائے گی جو شوق دلائے گئے وہ گن کے بتا دیں گے دوسرے علماء جو اس کو علاؤ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مال کسی کی طرف سے دے سکتے ہیں تو جسمانی عبادت بھی کسی کو دے سکتے ہیں وہ قیاس کرتے ہیں قیاس کس پہ کرتے ہیں یعنی دوسری عبادات پہ جو اللاؤڈ ہیں ان پر قیاس کر کے اس کو بھی اللاؤ کرتے ہیں ان کی بنیاد نص پر نہیں اب جو بات سامنے ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی اب آپ اس کے بعد چاہے ان علماء کی بات مانیں جو آپ کا دل چاہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ ایمانداری کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس پر بہت سے لوگ مجھ سے نراض بھی ہوتے ہیں اور اس بات کو سبب بنا کے ایک بہت پروپیگنڈا بھی اٹھاتے ہیں کہ سارے علماء غلط ہیں اور یہ کوئی نئی آگئی ہے اور یہ کوئی نیا دین ہے یا کچھ اس کی مجھے پرواہ نہیں کہ کون مجھے کیا کہتا ہے لیکن جو چیز ہے اس کو بتانا فرض ہے اور جو نہیں اس کو کیاس پر رکھ کے وہ کام تو کرنے کو دے دیں آپ کو اور جو اصل پرائزہ وہ نہ بتائے جائیں میں جس وجہ سے اس چیز کو انکرش نہیں کرتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر لوگ اپنی نمازیں اور قرآن تو پڑھتے کوئی نہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سارے ملکے بیٹھ کے اس کو پڑھ کے دے دیتے ہیں اور پھر لوگ اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے ہمارے میں سے بہت سے پر یہ ایک حقیقت ہے سروے کر کے دیکھ لیجی اگر یقین نہ اس بات کا کیوں وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے تو جو رشتہ دار دوسرے تیسرے مسجد محلے بچے ساب ملکے کچھ پڑھ کے ہمیں دے ہی دیں گے وہ ساری زندگی ہم اتنا نہ پڑھیں جتنے دس بیس وہ پڑھ کے ہم کو دے دیں اس چیز نے کچھ نہ کچھ قرآن سے دوری میں ایک رول ادا کیا اور قرآن سے تعلق نہ رکھنے میں ایک یعنی ایک سبب بن گیا ہے تو جو چیزیں واقعی ہیں ان کو تو کریں اور اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتے ہیں اگر مال آپ دیں مال میت کے نام پہ دیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا علم دیں میت کے نام پر یا میت کا چھوڑا ہوا کوئی علم کتاب چھاپ کے کوئی اور چیز بانٹیں لوگوں کا فائدہ نا لیکن اگر ایک شخص نماز پڑھ کے میت کو دے رہا ہے تو عوام کو کیا فائدہ دوسروں کا کیا فائدہ یا کوئی تسبیح کر کے دے رہا ہے کسی کو تو وہ تو دو لوگوں کا براہ راست معاملہ ہو گیا بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جس کا رہتا ہو ٹھیک ہے نا اسی کے بارے میں آتا ہے حج بدل کہ جس کا فرض رہتا ہو اس فرض کو دوسرا اس کی اولاد میں سے یا وہ خود پیسے دے کے کسی سے کروالے اس کی تو دلیل ملتی ہے نا سنت میں تو جس چیز کی سنت میں دلیل ہے اس کو تو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے اپنی عقل سے اگر فرض روزے رہتے ہوں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو وارث ہیں وہ میت کی طرف سے اس کا فرض پورا کر سکتے ہیں لیکن اسی صورت میں جب وہ اپنی زندگی وہ خود بھی رکھتا ہو ایک شخص نے خود ہی نہیں رکھا اسی طرح زکاة لیکن اس نے کبھی زندگی میں خود ہی نہیں دی کبھی نہیں دی تو اولاد کتنی نکال دے گی سوال ہے اسال سواب میں کیا دوسروں کی نیت کرتے ہوئے دیکھئے پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان معاملات میں جھگڑوں کی ضرورت ہے دل کرتا ہے کہ کسی کے لیے قرآن پڑھیں اور آپ قیاس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں کہ ایک دوسرے پر کفر گمراہی کے فتوے لگانے شروع کر دیں لیکن جو ایک واضح تعلیم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے ہمارے ہاں لوگ اور تو کسی چیز پر نہیں جھگڑیں گے لیکن ان باتوں پر کھلے ہوئے قرآن بھی بند زبردستی کرانا شروع کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ نہیں اور ساری زندگی کچھ نہیں بتایا ان کو لیکن میت کے موقع پر گھر میں جھگڑا ضرور ڈال دیں گے خدا کے لیے ان جھگڑوں سے پرحیز کیجئے دین کی جو تبلیغ یا تعلیم ہے اس میں ایک تدریج ہونی چاہیے میت پڑی ہے غم کا وقت ہے دکھ اور افسوس کا وقت ہے یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اس وقت آپ یہ جہاد شروع کر دیں اور ایک ایسی بات پر جو ایک فقی یا ایک اختلافی مسئلہ کے طور پر لی جاتی اس کو آپ ایک بہت بڑا ایشو بنا کے گھروں میں رشتداروں میں اور ایک فتنے کا سبب بنا دیں ہاں جہاں آپ کو صحیح طور پر بتانے کا یا سکھانے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہاں آپ بتائیے کہ اصل کرنے کے کام ہی ہے یہ خوب کیجئے اس حالے سواب میں کیا دوسروں کی نیت کرتے ہو ان کی طرف سے کوئی چیز دی جا سکتی ہے کہ سواب ان کو پہنچے خواہ وہ زندہ ہو مردہ ہو جی ہاں زندہ ہو یا مردہ ہو اس سے کیا فرق بڑتا ہے یعنی مثلا اگر ایک شخص زندہ ہے اس نے کسی کو قرآن سکھا مثلا آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا پڑھانے والا ابھی آپ کا استاد زندہ ہے آپ آگے پڑھا رہے ہیں تو وہ سواب نہیں ملے گا روک کے رکھا جائے گا کہ نہیں یہ مر لے تو پھر اس کو پہنچنا شروع ہوگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے دوسرا سوال ہے ہماری کوشیوں کے باوجود اگر کوئی اس راہ پر نہ آئے تو کئی لوگ لکی ہوتے ہیں ان کی دعوت پر بہت لوگ لبیک کہتے ہیں اور کچھ کی دعوت پر نہیں تو اس سے کیا یعنی وہ پھر زیادہ کیسے ہوگا دیکھیں تعداد سے کیا فرق پڑتا ہے کوشش دیکھی جائے گی نا کہ آپ نے کتنی محنت کی کسی کو بلانے ہو مثلا آپ گرمی میں دھوپ میں دس گھروں میں گئے کہ آؤ قرآن پڑھو ایک آیا اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے ایک آیا نہیں یہ دیکھیں گے اس نے کیا کوشش کی تھی کتنی محنت کی تھی کتنا پسینہ نکلا تھا اس کا اس رستے میں کتنا پیٹرول جلا تھا اس کی تڑپ کیا تھی وہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوں گی اور ایک شخص بیٹھا ہے اور بائے چانس اس کے ملنے جننے والے اس کی بات ماننے والے بہت ہیں اور وہ آ گئے ہیں اب وہ ان کو سکھا رہا ہے تو اس کی وہ کوشش تو نہیں ہوئی لیکن یہ تعداد اس کی زیادہ ہو گئی تو اس کو اسے تبار سے تو اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی اٹموس کوشش تڑپ طلب توجہ ضرور رکھنے کہ ہم بھی کسی شخص کی بھلائی اور خیرخائی کا سبب بن جائیں تیسرا ہے میت والے گھروں میں جا کر قرآن خانی میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ تازیت کے لیے بہت لمبا کہیں نہیں جانا چاہیے جائیں تھوڑی در بیٹھیں اور اٹھائیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی بنیں اور وہ سارے گھر میں چادریں نہ بچھائیں بچھائیں کیا مشکل پڑتی ہے کہ گھر والوں کے نہ سونے کی جگہ بچتی ہے نہ کھانے کی نہ پڑھنے کی بچوں کے اگزیمز ہوتے ہیں بعض وقت سالانہ بعض وقت اور کوئی مشکل ہوتی ہے اب وہ کیا ہے گھر والے صرف آنے والوں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں وہ ختم ہو رہی ہے کیوں آپ ستانے کا سبب ہیں دوسروں کو آپ کے وہاں بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگانے کھانے پینے اس سے گھر والوں کو کیا مل رہا اور میت کو کیا مل رہا اس لیے ان رسموں کو اگر ہم اپنے عمل سے ختم کریں گے تو ہوں گے جائیے تازیت کے لیے جائیے بیٹھئے تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کی کوئی خدمت کر سکے مدد کر سکے کوئی ان کے کام آ سکے وہ پوچھ لیجئے اور اس کے بعد اٹھا آئے تاکہ کوئی اور آئے یہ نہیں کہ ہر آنے والے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہانیاں کر رہے ہیں اس نے کیا پینا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے عذیت دینے والی باتیں کارڈ بھی چھپتے ہیں اب تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو تو پتا نہیں ہے جن کو پتا چل جائے پھر وہ کیا کرتے ہیں یہ سمجھنے کی بات یہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے نہ علم ہے یہ تینوں چیزیں کیا ہیں نعمتیں مال اولاد اور علم یہ تینوں ہی نہیں ہیں نہ بچارے نے سیکھا نہ شادی ہوئی یا ہوئی تو بچے نے اور نہ ہی کوئی پیسہ وہ کیا کریں آپ بتائیے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان تینوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ فیزیکلی کیے جا سکتے ہیں خدمت خلق ہو سکتی ہے مریضوں کو دیکھیں ہسپٹلز میں جائیں کچھ بھی کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ ایک خدمت خلق کر کے خاموش تبلیغ ہیں آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے آپ کی مثال بنے گی تو کیا وہ آپ کے لئے صدقہ جاری ہے نہیں جیسے ایک عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی اس بچاری کے پاس نہ مال تھا نہ اولاد تھی نہ علم تھا کچھ بھی نہیں تھا کوئی دنیاوی جاہ رتبہ کوئی چیز نہ تھی بس کیا تھا جسمانی طاقت جھاڑو لگا سکتی تھی جھاڑو لگاتی تھی کہ اچانک فوت ہوگی صحابہ اکرام نے بتایا نہیں حضور کو دفن کر دی کہ وہ ایک معمولی عورت تھی جیسے ہمارے معاشرے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنازوں کا بڑا چھوٹا ہونا بھی حیثیت کے ساتھ بہت منسلک ہو گیا تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب ایک دو دن دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آتی پوچھا کہاں گئی کہا وہ بیمار تھی فوت ہو گئی اور اس کو دفنا دیا ہم نے رات کے وقت ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو زحمت دی جائے اٹھایا جائے اور جنازے کے لیے لائے جائے آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں بنائی آپ صحابہ اکرام کو خود لے کر گئے اور اس کی قبر پر اس کے لیے جنازہ پڑھا دعا مغفرت کی کیوں اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا جھاڑو دینا ہمارے ہاتھ بڑا ایک معیوب کام سمجھا جاتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسجدوں کی نگہ بانی کرتا اس کی ایمان کی گواہی دو مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک بہت بڑا عالی کام نہیں نہ آئے گا تو اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے اچھا یہ ہم عالی کاموں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں اس لیے کہ ہم خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتے وہ نہ جس نے نیکی کمانی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جھاڑو لگانا ہو کوئی ٹیشو اٹھانا ہو کوئی داغ مٹانا ہو کوئی بھی کام ہو اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض وقت جیسے آپ لوگ یہاں سے نکلیں کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑ چکے جیسے کسی ایک ایریے میں آپ لوگ کٹھے ہیں اب اچھا ہے اگر آپ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں تعاون کریں کوئی ایک کام کر لے کوئی دوسرا کوئی تیسرا جیسے اس ادارے کو چلانے کے لیے سب تو یہاں قرآن نہیں پڑھا رہے بہت سارے لوگ ساتھ مل کے کوئی پرچے چیک کریں کوئی سبق سن رہے ہیں کوئی ریسپشن پر کھڑا کوئی کچھ کر رہے ہیں تو وہ سارے ایک قوس کو سرف کر رہے ہیں صرف یہاں بیٹھنے والا ہی تو نہیں قوس کو سرف کر رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کوئی کیا شوقت ہے کہ ہم سب قرآن پڑھائیں اب وہ ہر کوئی کھنچاتا نہیں کر رہے ہیں مجھے قرآن پڑھانا ہے کیونکہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے دری بچھانا لوگوں کے لیے لوگوں کو بٹھانا پانی کا انتظام کرنا دروازہ کھولنا پنکھا آن کرنا صفائی کرنا یہ کوئی کام ہے یہ تو بہت چھوٹے کام یہ سارے بیٹھزیں قرآن لے کے کر یہ چیز جو ہے یہ دین کو نقصان دیتی ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں زیادہ فٹ کہاں ہوتا ہوں وہی بات نا فلا تزکو انفوسکو اصل بات یہی نہیں کہ ہمارا معاملہ اگر ہمارے رب کے ساتھ درست ہے نا اس کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نیک کام ہے نا تو بس وہی نیک کام ہے اگر اس کو دکھانے کے لیے کچھ ہے لیکن ہم ساری دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے پھرتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس مگر ہم خود سے حقیقت پسند نہیں ہیں نا اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں ہم دوسروں کے سامنے سچے بنتے رہتے ہیں کسی نے لکھا ہے کہ چند دہات میں جب مردہ مر جائے تو اس کے قبر کے چاروں طرف حافظ و قرآن بیٹھے رہتے ہیں جو صبح شام اور جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہوگا اس وقت تک حساب نہ ہوگا حالانکہ حافظ و قرآن کا مردے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کیا یہ درست ہے حافظ و قرآن کب تک بیٹھے گا کب تک بیٹھ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت آتی لیکن یہ بھی آخر کتنے دن بیٹھیں گے آخر تو اٹھیں گے نا آخر تو انہیں خود بھی وہیں جانا ہے پھر ساتھ کون ہوگا پھر کیا بنے گا تو قبر کے اوپر قرآن پڑھانے کی بجائیں قبر کے اندر خود ساتھ لے کر جائیں اور ساتھ اسی صورت میں لے جا سکتے آپ جب آپ اس کو دنیا میں خود بھی پڑھیں قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے انسانوں کی رہنمائی کیلئے آئی ہے اس کو ہم نے مردوں کی کتاب بنا دی جو زندوں کی کتاب تھی یہ مردوں کی کتاب بن گئی زندگی میں کم ہی کھلتی ہے مرنے کے بعد دوسرے کھولتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں بخشوا سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا نہ ہی کسی صحابی کی قبر پر کئی دن تک اس طرح کچھ کام ہوا کہ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا گیا زیادہ سے زیادہ جو چیز ہمیں ملتی ہے یہ کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے اگر ساتھ جاتے تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لئے دعا کرتے صحابہ کرام بھی دعا میں شریک ہوتے لیکن کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں صحابہ کرام نے بیٹھ کر قرآن پڑھا ہو گاؤں سارا بے شک جاہل بیٹھا رہے حافظ قرآن لوگوں کو اسی سی فرصت نہیں آج اس کے گھر میں شادی ہے تو وہاں پڑھ دیں جا کر آج کوئی فوت ہو گیا تو وہاں پڑھ دیں جا کر اور بچے گلیوں میں پھریں اس لئے کہ وہ مصروف ہیں ان کو کون پڑھائے آپ دیکھیں نا کہ جب ہم ایک چیز دین میں منمانی کرتے ہیں تو اس سے پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے آج ہمارا پورا سسٹم کیوں بگڑ گیا اس لئے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے ہر کوئی اپنی ذمہ داری چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور جو کام نہیں کرنے یا جن کے کرنے کا کہا ہی نہیں گیا وہ تو ہم شوق سے کر رہے ہیں پابندی سے کر رہے ہیں اور اگر کوئی منع کر رہے تو اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں اور جو کرنا چاہیے جو فرض کے درجے میں آتا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کہ ہماری قوم کے پھر حالت کیسے بدلے نئے نئے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں خود کو بخشوانے کے بھی اور دوسروں کو بھی بخشوانے کے لیکن بخششت کے جو راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان پر تسلی نہیں ہے کہ وہ بھی کر کے کبھی دیکھیں آزما کے کیا صرف رشتداری کر سکتے ہیں میت کے لیے کوئی اور بھی کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے اس میں یہ کہ مالی صدقہ کوئی بھی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے یہ ایسے یہ جیسے دنیا میں آپ اپنے مال سے کسی کو کوئی تفعہ دیتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی صدقہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں حرش نہیں ہے لیکن عام طور پر ظاہر ہے کہ دکھ درد اولاد ہی کو ہوتا ہے یا رشتداروں کو ہی ہوتا ہے یا ماں باپ کو بچوں کے مرنے کے بعد ہوتا ہے تو اس لیے غالب حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن مالی صدقہ کوئی بھی کرے تو انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوگا قربانی بھی اسی طرح کی جا سکتی ہے اور اس کا بھی ثبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی کی تھی وَأَنَّسَا يَهُ سَوْفَ يُرَا مجھے اس بات سے یہ آیت اتنی ریلیٹڈ لگتی ہے کہ ایک شخص پانچ نمبر حاصل کرتا ہے اور ایک اٹھارہ نمبر تو اٹھارہ یقیناً زیادہ ہے لیکن پانچ نمبر لینے والے نے پانچ میں سے پانچ لیے ہیں جبکہ دوسرے نے بیس میں سے اٹھارہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے وسائل ہی کم ہیں اور وہ ان کم وسائل میں بھی کوشش کرتا ہے تو اس کا عجر اس کے وسائل کے اعتبار سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف چیزوں کو گنا نہیں جائے گا یا صرف اس کا ظاہری حجم نہیں دیکھا جائے گا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی کام کن حالات میں کیا وہ جو ایک واقعہ ملتا ہے نا جنگ تبوک میں ایک مٹھی خجور لے کر آئے تھے اس کو سب مال کے اوپر رکھ دیا گیا کیونکہ اس نے جس مشکل سے وہ مال کمایا تھا ساری راہ یہودی کا کواں چلا کر اس میں اس کی بہت زیادہ کوشش اور ایفرٹ شامل تھی لہٰذا اس نے تھوڑا سا بھی نکالا تو وہ پورے مال سے عجر میں بڑھ گیا ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دراصل کیا دیکھا جائے گا ایفرٹ نیت خلوص آپ کو معلوم ہے جو میرے والد کی جتوی تو لوگ آ رہے تھے اور میں خود صدمے سے ندھال تھی لیکن میں نے گھر میں دیکھا تو ایک مشکات شریف وہ جو میں نے اپنے والد سے پڑھی تھی وہی کتاب نکلی وہ میں نے نکالی اور میں نے سب کو کہا بیٹھ جاؤ اور میں نے اس کا عذاب قبر کا جو چپٹر تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا ان قبر کے حالات جہیں تاکہ اگر ہم دعا بھی کریں تو پورے درد کے ساتھ کریں ورنہ میت کے لئے کوئی دعا بھی نہیں صحیح کرتا اور نہ ہی کوئی یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کل ہم نے بھی وہی جانا ہے ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے کسی کو ہوشی نہیں تیاری کرنے کی تو اسی طرح ایسی چیزوں کے اوپر لڑنے کی بجائے اور یہ کہیں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا وہاں ایک فساد ڈال کے بیٹھ جائیں تو یہ بہت ہی حکمت کی خلاف بات ہے آپ کسی کو کچھ نہ کہیں آپ کچھ نہ رکھیں آپ سنانا شروع کر دیں کوئی ایک بیٹھ جائے سنانے جو تو کسی کا گھر ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اب آپ کی کچھ پہچان اس حوالے سے ہو گئی ہے کہ آپ قرآن پڑے ہوئے ہیں لوگ آپ سے پوچھیں گے اور الحمدللہ اب لوگوں میں بہت اویرنس ہو رہی ہے لوگ دین سیکھنا چاہتے اگر سب نہیں تو 50% ہیں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں انہیں کچھ بتایا جائے تو بہت پولائٹلی بہت محبت سے خرخاہی سے خلوص سے بتائیے کہ کیا خیال ہے کہ اگر لوگوں کو اس وقت کچھ اتنے سارے لوگ جمع ہیں کچھ بتا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے سننا ہوگا وہ سنیں گے اور جنہوں نے نہیں سننا ہوگا وہ اٹھ کے جانے بھی لگیں گے پھر کوئی نہیں بیٹھے گا بیٹھتے بھی کیوں ہیں ویسے تو سب کا اکٹھا ہونا مشکل ہوتا ہے اس موقع پر سب جمع ہو جاتے ہیں خود بخود تو ایک اچھی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے گپ شپ لگی رہتی ہے پھر کھانا بھی پکا پکایا آ جاتا ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں اور باتیں بنانا ادھر ادھر دیکھنا وہ سب ایک شغل میلے کی کیفیت ہوتی ہے کبھی کسی بیٹھ کے دیکھا کریں کہ کتنے لوگوں کے دل میں واقعی تکلیف ہے میت کے لیے یا کوئی دعا کر رہا ہے یا اس کی خیرخواہی میں بیٹھا ہے اپنی دنیا اپنی باتیں اور گھر والوں کو عذیت دیتے ہیں دیکھتے یہ کہ میت کی تازیت کا وقت مختصر ترین ہو بہت تھوڑی دیر کے لیے جائیں لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ آپ کے بہت گہرے تعلق ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں ان کی دھارس کے لیے تو بیٹھ جائیں لیکن اس میں پھر ان کی مدد کریں خدمت کریں کوئی کام کریں ان کا جو کرنے والا ہے لوگوں کو بٹھائیں یا لوگوں کو کچھ سنائیں یعنی کسی نہ کسی طرح یا ان کے بچوں کو سنبھالیں یا حالات کی مناسبت سے کوئی چیز ہو اس سے دیکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ آپ گھر والوں کی کسی بھی قسم کی مدد کریں یہ سب کچھ پر تازیت میں آ جاتا ہے سوال ہے اگر ہم کسی کے احسال سواب کے لیے کوئی کتاب یا کیسٹ بانٹیں لوگوں میں تو کیا اس پر یہ لکھنا ضروری ہے کہ برائے احسال سواب فلان جبکہ اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے یا اس سے مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھے تو فلان شخص کے لیے دعا کرے پھر بات یہ کہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے پہلی بات تو یہ کہ لکھنا ضروری نہیں جو بھی کوئی اسے سنے گا جس نیت سے دینے والے نے دیا اس کو سواب پہنچتا رہے گا اگر کوئی اس کے اوپر ایک جملہ اس طرح کا لکھ دیتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر یا اس کسیٹ کو سن کر فلان کے لیے دعا کر دیں تو بس ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا 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 إِنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر